قربانی اور بیوقوفی میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ بات ہر اکلمند چانتا ہے مگر اس کے باوجود کبھی دوستی اور کبھی محبت کے نام پر کوئی نہ کوئی ہماکت سرزد ہوئی جاتی ہے جسے خلوص کا نام دے کر اپنی گلتی پر پردہ ڈالا جاتا ہے اور ملک سفدر حیات ایسے ہی پردوں کو بڑی چابک دستی سے چاک کرتے دکھائی دیتے ہیں بلاخر انہوں نے بھی تسلیم کر ہی لیا کہ یہ عشق نہ پچھے ذات کرے سورج کو بھی رات کچھ ہف سردہ مگر دل گداز جذبوں کی سہر انگیز روی دات اسلام علیکم میرا نام سادی اور آپ دیکھ رہے ہیں سادیق لائبریری آپ کی حصلہ افضائی کا بہت بہت شکریہ میرے چینل پر تاوان ناول پیش کیا جا رہا ہے اگر آپ نے اس کو نہیں سنا تو اس کو مس کر جائیں گے اور وہ کسی بھی طرح سے ملک سبدر حیات صاحب کی کہانی سے کم سنسنی خیالس نہیں ہیں اس کے نشیب و فراز یقیناً آپ کو چونکا دیں گے تو لازمی سے سنیے گا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہ اگاز کرتے ہیں آج کی کہانی کا جس کا نام ہے اس کی خاطر ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی گاؤں میں دو دوست رہتے تھے شاکیل اور جمیل لوگ ان کی دوستی کی مثالیں دیاں کرتے تھے پھر ایک روز ان کی دوستی میں ایک درار پڑ گئی وہ درار بڑی خوبصورت تھی اس نے ان کی دوستی کا ہلیہ بگاڑ کر رکھ دیا پھر کچھ بھی باقی نہ رہا کچھ بھی نہیں ہمارے زمانے میں تو کوئی بھی کہانی اسی انداز میں شروع ہوا کرتی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جہاں ہر شہے میں نوبادون تبدیلی آئی ہے وہی پر کہانی کہنے پڑھنے اور سننے کا انداز بھی بدل کر رہ گیا آج کل آپ کی سماعت اور بسارت کچھ اس ڈھنگ کی عادی ہو چکی ایک روز میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو پتا چلا کہ دو آدمی کسی کی موت کی اطلاع لے کر آئے میں نے مذکورہ فراد کو فوراں اپنے کمرے میں بلا لیا ان میں ایک جوان اور دوسرا ادھیر عمر تھا جوان کا نام عارف اور ادھیر عمر کا نام یوسف معلوم ہوا میں نے رسمی لکس علاق کے بعد انہیں بیٹھنے کے لئے کہا پھر سوالی نظر سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا آپ لوگ اسی علاقے کے رہنے والے ہو یا کئی اور سے آئے ہو جناب ہم سورت نگر سے آئے ہیں ادھیر عمر یوسف نے جواب دیا سورت نگر نامی گاؤں میرے تھانے سے تین ملکے فاصلے پر جنوبی سمت میں واقع تھا اور یہ کہ اس کا شمار میرے تھانے کی حدود ہی میں ہوتا تھا میں نے باری باری دونوں کے چہرے کا جائزہ لیا اور استفسار کیا مجھے پتہ چلا ہے کہ تم لوگ کسی کے انتقال کی حبر لے کر آئے ہو جی ہاں اس پار بھی یوسف نے اس بات میں گردن ہیلاتے ہوئے جواب دیا ملنگ بابا فوت ہو گئے ہیں ملنگ بابا میں نے چونکتے ہوئے کہا یہ کون ہے اور اس کی موت کا تھانے سے کیا تعلق ہے جناب ملنگ بابا ہمارے گاؤں سے باہر پیپل کے درہت کے نیچے بیٹھے رہتے تھے عاریف نے مجھے بتایا یہ بہت پہنچے ہوئے بابا تھے گاؤں والے ان کی بڑی عزت اور احترام کرتے تھے وہ بلکل خاموش رہتے تھے آئی تک کسی نے انہیں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو بھی ان کے پاس کسی بھی حاجت کے لیے جاتا وہ چپ چاپ اس کے لیے دعا کر دیتے تھے وہ لمحے بھر کے توقف کے بعد پھر بولا ملنگ بابا اللہ کے بہت قریب تھے ان کی اکثر دعائیں قبول ہو جاتی تھی چودری صاحب بھی انہیں بہت مانتے تھے کون چودری صاحب عارف کے خاموش ہوتے ہی میں نے پوچھ لیا چودری وحید صاحب یہ ہمارے گاؤں کے چودری صاحب ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ملنگ بابا کی جو خصوصیات بیان کی ہیں میں مانتا ہوں کہ وہ اترے ہی برگزیدار پہنچوے ہوں گے لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آرہی کہ کسی ملنگ بابا کی موت سے تھانے کا کیا تعلق نکلتا ہے میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی پھر اضافہ کرتے ہوئے کا سیدھی سی بات ہے اگر آپ کے گاؤں کا کوئی بزرگ بابا فوت ہو گیا ہے تو اسے این اسلامی طریقے سے قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیں اس واقعے کی تھانے میں بقاعدہ ریپورٹ درش کرانے کی کیا ضرورت ہے پہلے گاؤں والوں کا یہ خیال تھا کہ ملنگ بابا کو عزت و احترام کے ساتھ دفنہ دیتے ہیں قبرستان میں ان کے مزار کے لیے ایک مقصود حصے کے بارے میں بھی فیصلہ کر لیا گیا تھا یوسف نے گہری سنجیدگی سے بتایا لیکن پھر وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہوا تو میں نے تیز لہجے میں پوچھا لیکن کیا چودری صاحب بھی ملنگ بابا کو دیکھنے آئے تھے یوسف نے ٹھہرے وئے انداز میں بتایا ملنگ بابا کی لاش کو دیکھتے ہی وہ تشویش میں مبتلہ ہو گئے انہوں نے کھل کر تو کوئی بات نہیں کی بس اتنا ہی کہا کہ ہم جا کر تھانے سے پولیس کو بلالائیں پولیس کے معاینے کے بغائے ملنگ بابا کو دفن کرنا ٹھیک نہیں ہے اس کا مطلب ہے چودری وحید نے ملنگ بابا کی لاش میں کوئی حاصل بات دیکھ لیا میں نے سنسناتے ہوئے انداز میں کہا لگتا تو یہ ہے تھانے دار صاحب لیکن چودری صاحب نے کوئی واضح حکم نہیں دیا ہم تو حکم کے بندے ہیں جناب چودری صاحب کے حکم پر آپ کے پاس آگئے ہیں آپ جو آپ کی مرضی چودری وحید نے جب اتنی چاہا سے پولیس کو یاد کیا تو تم لوگوں کے ساتھ جانا ہی پڑے گا میں نے پور سوچ انداز میں کہا تم لوگ صورت نگر سے یہاں تک کیا سے آئے ہو ہم گھوڑوں پر سوار ہو کر تھانے آئے ہیں جی یوسف نے جواب دیا گھوڑوں پر میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا بس کا مطلب ہے تم لوگوں کے پاس لگ لگ گھوڑا ہے جی ہاں عارف نے اس بات میں کردن ہی لاتے ہوئے بتایا ہم دونوں کے پاس اپنا اپنا گھوڑا ہے اس وقت میرا ذہن بڑی تیز رفتاری سے سوچ رہا تھا میں نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تم لوگ باہر برامدے میں جا کر بیٹھو ہم دس منٹ بعد نکل رہے ہیں انہوں نے میری ہدایت پر عمل کیا اور کمرے سے نکل کر برامدے کی طرف بڑھ گئے میں نے کانسٹیبل عمر دین کو آواز دے کر اپنے کمرے میں بلالی اور پوچھا مہر فیروز ڈیوٹی پر آ گیا مہر فیروز میرے تھانے میں اے ایس آئی تھا کانسٹیبل نے نفی مکردن ہی لاتے ہوئے جواب دیا نہیں جناب مہر صاحب تو ابھی تک نہیں ہے ٹھیک ہے تم حوالدار مکن شاہ کو میرے پاس بھیجو میں نے تحکمانہ انداز میں کہا کانسٹیبل گیا اور تھوڑی دیر کے بعد مکن شاہ میرے سامنے موجود تھا میں نے حوالدار سے کہا کہ مجھے فوری طور پر صورت نگر جانا ہے پتہ نہیں واپسی کب تک ہو مہر فیروز بھی ابھی تھانے نہیں پہنچا تمہیں پوری طرح چوکس رہنا ہے میں تھانہ اور یہاں کے معاملات تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں آپ تھانے کی طرف سے بلکل بے فگر ہو جائیں ملک صاحب مکن شاہ نے بڑے اعتماد سے کہا بیسے بھی مہر فیروز آنے والا ہے ہم ملجل کر یہاں کے معاملات سنبھال لیں گے شاہ باش مجھے تم لوگوں سے یہی امید ہے میں نے تعریفی نظر سے مکن شاہ کو دیکھا پھر اسے پوچھا صورت نگر تک جانے کے لئے سواری کا کیا بندبست ہو سکتا ہے آپ تانگے میں جانا چاہیں گے یا ایک گھوڑے سے کم چل جائے گا مکن شاہ نے سوالی ہے نظر سے مجھے دیکھا اور بتایا باہر تانگہ موجود ہے لیکن کوچوان نہیں اس کے علاوہ ایک صحت مند گھوڑا الگ سے کھڑا ہے تانگہ ہی مناسب رہے گا میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا کوچوان کے فرائز کونسٹیبل عمر دین ادا کرے گا حوالدار مکن شاہ نے اس بات میں گردن ہلائی اور مذبور انتظامات کے لئے روانہ ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد میں اور کونسٹیبل عمر دین تانگے پر سوار ہو کر یوسف اور عارف کی رہنمائی میں صورت نگر کی سمت رما دماتے موزا صورت نگر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے میرے تھانے سے لگ تک تین میل جنوب میں واقعہ تھا اور وہاں تک پہنچنے کے لئے ایک چھوٹی سی نہر کو عبور کرنا تھا مذبورہ نہر کی چوڑائی پندرہ فٹ کے قریب تھی اور یہ صورت نگر کے پہلو میں مشک سے مغرب کی جانب بہتی تھی صورت نگر کی کل آبادی کم و بیش ایک آزار نفوس پر مشتمل تھی وہاں ایک اندازے کے مطابق دھائی سو گھر آباد تھے نہر کے کنارے سے صورت نگر کا فاصلہ تقریباً ساڑھے چار سو گھاس تھا آسانی کے لئے اس فاصلے کو چوتھائی میل سمجھ لیں یا دو فرلانگ ہم نے نہر کا پل عبور کیا اور یوسف اینڈ کمپنی کی مایت میں جائے وقوعہ پر پہنچ گئے پیپل کے درہت کے نیچے لگ بگ دو درجہ نفرات جمع تھے جن میں عورتوں مردوں اور بچوں کی ملی جلی صورتیں دکھائی دیتی تھی اسے ملنگ بابا کی ہر دل عزیزی کا اظہار ہوتا تھا وہ لوگ ایک دائرے کی شکل میں جائے وقوعہ پر موجود تھے پولیس کی آمد پر وہ ادھر ادھر ہو گئے با الفاظ دیگر انہوں نے لاش تک ہماری رسائی کے لئے راستہ چھوڑ دیا میں نے کونسٹیبل عمر دین کے ہمرا جائے وقوعہ کے سمت قدم بڑھا دیے یوسف اور عارف بھی ہمارے اقب میں تھے یوسف نے مسلم خاطب ہوتے ہوئے کہا تھا اندار صاحب آپ ملنگ بابا کی علاج کا معینہ کریں میں چودری صاحب کو بلاتا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ پولیس جیسے ہی موقع پر پہنچے انہیں ضرور بتایا جائے ٹھیک ہے تم جاؤ میں نے سپاتھ آواز میں کہا اور پیپل کے درہت کے نیچے پہنچ گیا وہ حاسہ پھیلا ہوا اور سایہ دار درہت تھا پیپل کی چھاؤں عموماں کھنیری نہیں ہوتی لیکن عظیم پھیلاؤ کے باعث اس کی چھاؤں میں کافی گہرائی اور گیرائی پیدا ہو گئی تھی کسی انتہائی عقیدت مند نے ملنگ بابا کے جسد حاکی کے اوپر ایک دھولی ہوئی چادر ڈال دی تھی میں نے وہ چادر ہٹوائی اور بیٹھ کر ملنگ بابا کی لاش کا باریک بینی سے معینہ کرنے لگا ملنگ بابا کی داڑی اور سر کے بال بے ترتیب بڑے ہوئے تھے اس نے سبز رنگ کا ایک ڈیلا ڈھالا چولہ زیبے تن کا رکھا تھا پاؤں میں جھوتا نام کی کوئی شہر نظر نہیں آ رہی تھی گلے میں بڑے موتیوں یعنی کہ منکوں کی اکمالہ بھی موجود تھی یہ منکیں بلکل سیاہ تھے سر کے بالوں نے اس کے چہرے کے بیشتر حیثے کو ڈھاپ رکھا تھا میں نے چھڑی کی مدد سے مسکورہ بالوں کو ہٹایا تو چونک اٹھا اس کے بند ہونٹوں کے پاس سے داڑی کے بال بڑے چچے اور عجیب سے ہو رہے تھے ہونٹوں کے کنارے پر بھی مجھے بڑی سرخی نظر آئے یہ سرخی خون کے سوا کسی اور چیز کی نہیں ہو سکتی تھی اس عمر میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی کہ ملنگ بابا کے موں سے خون نکل کر اس کی داڑی تک پہنچا تھا میں گہری تشویش میں مبتلہ ہو گیا یہ ایک غیر ممولی بات تھی میں نے ملنگ بابا کے ہونٹوں کو کھول کر دیکھا تو اس اندازے کی ایک سو ایک فیصد تصدیق ہو گئی کہ مذکورہ خون ملنگ بابا کے اندر ہی سے خارج ہوا تھا ایسا عموماً اسی صورت میں ہوتا ہے جب انسان کے میدے میں کوئی سریع الاسر زہر پہنچا ہے انسنسری خیز لمحات میں میرے ذہن میں اس سنگین سوال نے سر اٹھایا کیا اس ملنگ بابا کو کسی نے زہر دے کر حلات کیا ہے تا مجھے احساس ہوا کہ چودری وحی دولا نے ملنگ بابا کو چپ چپ دفن کیوں نہیں کرنے دیا تھا چودری کے ذہن میں بھی یقیناً ملنگ بابا کے قتل کے حوالے ہی سے کوئی خطرناک سوال ابرا ہوگا اور وہ تو ملنگ کا عقیدت مند بھی تھا لہٰذا اس نے پولیس کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اپنے دو بندے یوسف اور عارف میری جانب دوڑا دیئے تھے ملنگ بابا کا رنگ گورا اور صحت اتمنان بخش تھی اس کی باند آقوں سے یہ اندازہ لگنا ممکن نہیں تھا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے یہاں بڑا گہری نیند سو رہا ہے ایک لمحے کے لئے میرے ذہن میں ملنگ بابا کی موتو حیات کے حوالے سے تذبذب پیدا ہوا لیکن پھر میں نے اس کچھ مکش کو اپنے ذہن سے جھڑک دیا کیونکہ اس کے سینے میں سانس کی عمدرفت کے اثار نظر نہیں آ رہے تھے میں نے اس کی نبز ٹٹول کر اور آنکھیں کھول کر بھی باریک بینی سے معاینہ کیا ہر طرف یہی تاثر اُبھرتا تھا کہ زندگی اس سے روٹ کر بہت دور جا چکی ہے ایک بات اور میرے لئے علچن کا باعث تھی کہ اس کی عمر زیادہ دکھائی نہیں دیتی تھی میرے محتاط اندازے کے مطابق وہ پچیس چھبیس سے زیادہ کر نہیں تھا جبکہ اس طرح کے ملنگ وغیرہ چالیس سے اوپر کے ہوتے ہیں میں نے ملنگ بابا کے چہرے کو دوبارہ چادر سے ڈھکا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا پھر جائے وکوا کے گرد و نوا کا جائزہ لینے لگا صورت نگر نامی وہ گاؤں میرے تھانے کے جنوب میں تین مل کے فاصلے پر نہر کی دوسری جانب واقعہ تھا گاؤں کی عبادی سے کوئی سو سوا سو گز مغرب کی طرف چلیں تو وہ پیپل کا درہت آ جاتا تھا جس کے نیچے اس وقت میں کھڑا تھا پیپل کے پیڑ سے صرف بیس گز کی دوری پر مغرب ہی کی سمت میں ایک کھوہ واقعہ تھا جو بیری والا کھو کے نام سے محصوم تھا اس نام کی وجہ تصمیہ بیری کا وہ درہت تھا جو کھوہ کے پہلوں میں استادہ تھا یہ ایک جاری کھوہ تھا جہاں سے گاؤں کی عورتیں اور لڑکیاں پینے کا پانی بھرا کرتی تھی اس کھوہ کے قریب ہی ایک کچھا کمرہ بھی بناوا تھا جس کا دروازہ وغیرہ نہیں تھا کمرے کی حالہ سے لگتا تھا کہ وہ کسی کے استعمال میں نہیں پتہ نہیں وہ کمرہ کب اور کس مقصد کے لئے تعمیر کیا گیا تھا مذکورہ کمرے سے آگے سر سبز اور لہلہاتے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا جو تاحد نگاہ کسی سبز کالین کے مانت پھیل کر بچھا ہوا نظر آتا تھا اسی طرح سورت نگر کے شمال چنوب اور مشک میں بھی کھیتی کھیت دکھائی دیتے تھے اس گاؤں کی فضاء بڑی خوشکوار تھی ان دنوں ویسے بھی بادوں چل رہا تھا سامن اور بادوں برسات کے مہینے شمار کیے جاتے ہیں اس وقت بھی آسمان بادوں سے ڈھکاوا تھا اور ان بادوں کے موڑ اور مزار سے یہی لگتا تھا کہ کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی میں نے موسم کی نزاکت کو ذہن میں رکھتے ہوئے جلدی جلدی موقع کی کاروائی کو نپٹانا شروع کر دیا ملنگ بابا کی لاشکہ میں تفصیلی معاینہ کر چکا تھا جائے وکوا کا نقشہ وغیرہ تیار کرنے کے بعد میں وہاں موجود افراد کے بیانات کلم بند کرنے لگا بیس منٹ کی اس کوشش میں مجھے کام کی کسی بات تک رسائی حاصل نہ ہو سکی گاؤں سے تعلق رکھنے والے تقریبا سب ہی لوگ ملنگ بابا سے بڑی گہری عقیدت رکھتے تھے اور کوئی اس کی موت یا قتل کے حوالے سے کسی قسم کی کیا سرائی کرنے کو تیار نظر نہیں آتا تھا ملنگ بابا سے ایسی انسیت اور عقیدت کے باوجود بھی حیرت انگیز طور پر کسی کو اس کا نام معلوم نہیں تھا حتیٰ کہ ان میں سے کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا ایک ملی جلی رائے کے مطابق کوئی چھ سات ماہ پہلے وہ سورت نگر میں وہ سورت نگر میں نمودار ہوا تھا اور پھر وہ پیپل کے درہت کے نیچے دیرہ جمع کر بیٹھ گیا تھا ملنگ بابا کے بارے میں ایک خاص بات یہ بھی پتا چلی کہ وہ ہر وقت چپ چاپ رہا کرتا تھا کانسٹیبل عمر دین بھی میرے ساتھ موقع کی کاروائی میں مصروف رہا تھا میں نے اسے مخاطب ہوتے ہوئے کہا عمر دین میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اس بلنگ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسبطال بھیجوا دینا چاہیے اس کی موت بہرحال طبعی نہیں ہے اب الکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب عمر دین نے تائدی انداز میں کہا لیکن ان دونوں کا کیا کرنے کن دونوں کا بسختہ میرے موں سے نکلا وہ یوسف اور عارف عمر دین وضاحت کرتے ہوئے بولا میں ان دونوں بندوں کی بات کر رہا ہوں آپ چود چودری صاحب کو بلانے گئے ہیں ہو ہو میں متاسفانہ انداز میں گہری سانس لے کر رہ گیا کام کی مصروفیت میں وہ دونوں اطلاع کنندگان میرے ذہن سے اتر گئے تھے میں نے ویلچن سزا لہچے میں کہا پتہ نہیں یہ دونوں کہاں رہ گئے ہیں اب تک تو انہیں آ جانا چاہیے تھا اسی لمحے ایک آواز میری سامات سے ٹکرائی لو جی وہ دونوں آ گئے میں نے یہ تازہ ترین اطلاع فرام کرنے والے کی سمتے دیکھا وہ ایک جانب اشارہ کر رہا تھا میں نے اپنی نگاہ کو اسی طرف دوڑایا تو وہ دونوں مجھے نظر آ گئے لیکن اس کے ہمرا کوئی چودری وزری دکھائی نہیں دیتا تھا بے سختہ میرے مو سے نکلائی یہ تو حالی ہاتھی واپس آ گئے پتہ نہیں چودری وحید اللہ کیوں ان کے ساتھ نظر نہیں آ رہا چند لمحات کے بعد یوسف اور عارف میرے سامنے تھے میں نے چودری کے حوالے سے سوال کیا تو یوسف نے بتایا چودری صاحب کی طبیعت کل رات سے ٹھیک نہیں انہوں نے کہا آپ ادھر سے فارق ہو جائیں تو حویلی میں جا کر ان سے ملاقات کرنے یوسف کی فراہم کردہ اطلاع نے مجھے شک میں ڈال دیا میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا چودری صاحب کی طبیعت رات سے خراب ہے تو وہ صبح ملنگ بابا کی لاش کا معاینہ کرنے کیسے آئے تھے اور یہ کیوں کہا کہ جب پولیس موقع پر پہنچے تو انہیں بلالیا جائے آپ کی علچن اپنی جگہ دروست ہے جناب یوسف ٹھہرے وے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا لیکن حقیقت ہی ہے کہ وہ بدستور گہری سنجیدگی سے بولا اس بات میں کچھ غلط نہیں ہے کہ چودری صاحب کی طبیعت کل سے خصوصا پچھلی راہ سے ٹھیک نہیں ہے صبح جب انہیں ملنگ بابا کے بارے میں بتا چلا تو وہ عقیدت میں بے اختیار یہاں چلے آئے تھے پھر ملنگ بابا کی لاش کو دیکھنے کے بعد انہوں نے ہمیں آپ کی طرف بھیج دیا اور یہ بھی سچ ہے کہ آپ کے استقبال کے لئے یہاں بھی آنے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن اچانک ان کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی اس لئے آپ کو حویلی میں بلائیا میں نے پوری توجہ سے یوسف کی بات سنی پھر کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا عمر دین تم اسی تانگے میں ملنگ بابا کی لاش کو اسبطال لے جاؤ میں چودری صاحب سے ملنے حویلی جا رہا ہوں اسبطال سے سیدھا تم متانے آ جانا ٹھیک ہے جنا چواب کا حکم عمر دین نے فرما برداری سے کہا میں نے عارف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم بھی عمر دین کے ساتھ جاؤ گے لاش کو اسبطال تک پہنچانے میں تم اس کی مدد کرو گے عارف نے جلدی سے اس بات میں کردن ہلا دی ایک عمر سیدھا بٹے بابے نے اسے پوچھا تھانے دار جی کیا ملنگ بابا کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لئے اسبطال بھیج رہے ہیں ظاہر ہے بزرگو میں نے اس بات میں جواب دیا ملنگ بابا تو بہت پہنچوے نیک انسان تھے بابے نے درخواست امیز انداز میں کہا میری ماں نے تو اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کروائیں اس چیر پھار سے آپ سمیت ہم سب گنہگار ہوں گے گناہ اور ثواب اپنی جگہ امیت رکھتے ہیں اور کوئی ان کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا بزرگو میں نے کہا لیکن آپ کے یہ ملنگ بابا تبعی موت نہیں مرے میرے اندازے کے مطابق ملنگ جی کو زہر دیا گیا زہر بڑھا بابا چونکے ہوئے لہجے میں بولا ملنگ بابا کو زہر بھلا کون دے سکتا ہے صورت نگر کا تو بچہ بچہ ان سے محبت کرتے آپ کو وہ بولتے بولتے رکھا ایک افسودہ سی سانس آرچ کی پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے مجھے کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا آپ کے چودری صاحب کبھی یہی خیال ہے کہ ملنگ بابا کی موت تبعی نہیں ہو سکتی اس لئے انہوں نے تدفین رکوا کر پولیس کاروائی کرانے کا حکم دیا تھا ہم چودری وحید کے بلانے پر ہی یہاں آئے ہیں اگر یہ معمول کی موت ہوتی تو ہماری بھلا کیا ضرورت تھی اور جہاں تک ملنگ بابا کے لئے لوگوں کی عقیدت کا سوال ہے تو میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانسلی پر اضافہ کرتے ہوئے کہا آپ کا نام کیا بابا جی کرم دی بڑے بابے نے جواب دیا گاؤں کے لوگ مجھے کرمو چاچا کہتے ہیں چاچا کرمو میں نے بڑے بابے کی آنکوں میں چھانکتے ہوئے کہا جہاں تک لوگوں کی عقیدت کا سوال ہے تو یہ آپ بھی مانیں گے کہ جہاں دس افراد کسی سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہاں ایک آدھ نفرت کرنے والا بھی موجود ہوتا ہے ہوتا کہ نہیں آپ الکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تانیدار صاحب وہ اس بات میں کردن ہلاتے ہوئے بولا ایسا ہوتا ہے جناب میں نے تو دس میں سے ایک ہی بات کی ہے میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اور صورت نگر کی آبادی تو لگ بگ ایک ہزار ہے اگر محتاط اندازہ قائم کریں تو ایک ہزار میں سے ایک سو افراد ایسے نکلائیں گے جو ملنگ بابا کو ناپسند کرتے ہوں گے ان میں بچوں اور بڑے بابوں کو ہٹا دیا جائے تو پھر بھی ملنگ بابا کو ناپسند کرنے والوں کی تدات پچاس سے کم نہیں ہو سکتی اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کرمو چاچا والا جواب سا ہو کر مجھے دیکھنے لگا میں نے ملنگ بابا کی لاش کو کونسٹیبل عمر دن کی نگرانی میں سرکاری اسپتال بجوایا اور خود یوسف کے ساتھ چودری وحید اللہ کی حویلی کی جانب چل پڑا چودری وحید اللہ کی عمر کا اندازہ میں نے پچاس اور پچپن کے درمیان قائم کیا وہ حاصل متاثر کون ڈیلڈول کا مالک تھا اس نے بڑی پرکشش موٹی تازی موچھے رکھ چھوڑی دی مختلف خدمت کاروں کی رہنمائی میں مجھے چودری صاحب کے پاس اس کے بیٹ روم میں پہنچا دیا گیا وہ اس وقت بیٹ پر نیم دراز تھا مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ اٹھ کر بیٹ گیا اور بڑے پرتپاک انداز میں ملا میں اس کے بیٹ کے قریب رکھی ہوئی وہ نکاہت بھر انداز میں بولا کل صبح ہی سے طبیہ ٹھیک نہیں رات کا معاملہ زیادہ بگڑ گیا تھا حکیم صاحب کوئی دو گھنٹے تک ادھر میرے پاس ہی بیٹھے رہے تھے دل کا مرس بڑے چودری صاحب یعنی میرے اباجی چودری حمید اللہ کو بھی تھا اور اسی دل کی بے وفائی نے ان کی جان لی تھی پتہ نہیں اپنی باری کا بات دی ہے چودری صاحب مایوسی کو دانش مند لوگ بڑے گناہوں میں شمار کرتے ہیں میں نے اس کی دل جوئی کرتے ہوئے کہ آپ حمد نہ ہارے انشاءاللہ صاحب ٹھیک ہو جائے گا اللہ آپ کی زبان مبارک کرے ملک صاحب وہ گہری سنجیدگی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا میں نے کہا چودری صاحب جب آپ کی طبیعت اتن زیادہ خراب تھی بلکہ خراب ہے تو پھر آپ آج صبح ہو ملنگ بابا کی لاش کو دیکھنے جائے وقوا پر کیوں پہنچ گئے تھے بس جی میں بے اختیار ہو گیا تھا وہ جذباتی لہجے میں بولا جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ ملنگ بابا کا انتقال ہو گیا ہے میں اپنی بیماری کو بھول کر ادھر پیپل کے درہت کے نیچے پہنچ گیا تھا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں ملنگ بابا کا کتنا احترام کرتا تھا بولتے بولتے وہ خوز سا کیا مجھے کچھ کچھ اندازہ تو ہے چودری صاحب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا یہ بات میں جان چکا ہوں کہ آپ ملنگ بابا سے بڑی قیدت رکھتے تھے ملنگ بابا میرے لیے کسی بڑے بزرگ کی طرح تھے وہ گلوگی رواز میں بولا بلکل ایک باب کی طرح انہوں نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے بلکہ ان کا ایک احسان ایسا ہے جیسے میں سارے سے زندگی نہیں بھلا سکوں گا وہ بہت ہی پہنچے ہوئے اور اللہ سے قریب تھے مجھے قرید نے اکسایا اور میں پوچھے بنا نہ رہ سکا ایسا کون سا احسان ہے چودری صاحب جواب دینے سے پہلے چودری وحید نے چونکر میرے اکب میں دیکھا اور تحکمانہ انداز میں کہا ہاں لے آؤ منظوریں میرا روحے سخن چودری کی جانب تھا جبکہ پست بیٹروم کے داخلی دروازے کی طرف مجھے یہ سمجھنے میں ذرا عدقت محسوس نہ ہوئی کہ اس نے میرے پیچھے کھڑے کسی منظور کو مخاطب کیا تھا میں نے پلٹ کر اپنے اکب میں دیکھا تو ایک ملازم صورت شخص ناشتے سے لدی پھدی ایک ٹری اٹھائے دکھائی دیا آئندہ دو منٹ کے اندر وہ اس منظورے نے میرے سامنے ایک میز رکھ کر اس ٹری کو سجا دیا اسی لمحے چودری نے منظور کو واپس جانے کا اشارہ کر دیا وہ اللہ کا بندہ چودری کا ملازم الٹے قدموں بیٹروم سے نکل گیا چودری نے اچھا خردنوش کے اوپر سے کپرہ ہٹایا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا بسم اللہ کریں جناب اس تکلف کی کیا ضرورت تھی چودری صاحب میں نے وسیع اور اشتہاں گیز کھانوں سے سجے دستر خان کا جازہ لیتے ہوئے کا میں نے بڑا ٹائٹ ناشتہ کر رکھا ہے ملک صاحب آپ نے ٹائٹ ناشتہ کیا یا ڈھیلا ڈھالا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا جناب وہ میرے لئے کھانے کا سمان پریٹ میں منتقل کرتے ہوئے بولا آپ سے دعا سلام اور جان پہچاندو کافی عرصے سے لیکن آج پہلی مرتبہ آپ میرے غریب آنے پر تشریف لائے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کچھ کھائے پیئے بینہ ہی چلے جائیں حاجت تو نہیں ہے چودری صاحب میں نے کھانے کی پریٹ کی جانی بات بڑھاتے ہوئے کہا لیکن آپ جتنی محبت سے اسرار کر رہے ہیں میں انکار نہیں کر سکوں گا یہ آپ میرے عزت افضائی کر رہے ہیں ملک صاحب وہ تشکر امیز انداز میں بولا میں نے کہا آپ بھی لینے میں آپ لینے کے قابل کہا رہا ہوں جناب وہ حسرت بھرے لہجے میں بولا حکیم صاحب نے مرگی اور مرگن غزاؤں پر مکمل پابندی لگا دیئے آج کل سب کچھ پریزی چال رہا ہے چودری وحید اللہ کے محبت سے معمور اسرار کو دیکھتے ہوئے ضرورت نہ ہونے کے باوجود بھی میں نے بسم اللہ کر دی اس دوران میں ہمارے درمیان ہلکی پھلکی باتچیت بھی جاری تھی میں نے چودری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا چودری صاحب لنگ بابا کی موت پر آپ نے پولیس کو بلانے کی ضرورت کیوں محسوس کی میں اطلاع ملنے پر جب صبح بابا کو دیکھنے گیا تو مجھے ان کے ہونٹوں پر ہون نظر آیا تھا جو ان کی داڑی کے بالوں کو بھی بگو رہا تھا وہ ایک تکیہ سے ٹیک لگانے کے بعد کہہ رہی سنجیدگی سے بولا اس سے مجھے شک ہو اور میں نے بابا کی تدفین کے انتظامات رکوا کر دو بندے آپ کی طرف دوڑا دیئے میں آپ کے بندوں کی اطلاع پر ہی پہنچا ہوں چودری صاحب میں نے کہا پھر پوچھا ملنگ بابا کی لاش کو دیکھ کر آپ کو کس قسم کا شک ہوا تھا میں سمجھتا ہوں وہ پر سوچ انداز میں بولا ملنگ بابا کی موت قدرتی نہیں اور ہونٹوں سے نکلنے والا خون کوئی اور ہی کہانی سنا رہا ہے میرے حیال میں کسی ظالم انسان نے کوئی زہریلی شیک ہلا کر ملنگ بابا کو ہلاک کیا میرا ذن میں کچھ اسی انداز میں سوچا ہے چودری صاحب میں نے اس بات میں قدرت ہلاتے ہوئے کہ زہر خورانی کے باعث عمومن ایسی موت واقعہ ہوتی ہے برحال میں نے ملنگ جی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لئے اس بطال بجھوا دیئے ایک آدھ دن میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا وہ گہری نظر سے ملے دیکھتے ہوئے بولا پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ تو یہ بتائے گی نا کہ ملنگ جی کی موت تبعی ہوئی ہے یا انہیں زہر دے کر حلاک کیا گیا ہے اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ واقعی انہیں کسی سازش کے تحت قتل کیا گیا ہے تو پھر یہ کیسے پتا چلے گا کہ ان کا قاتل کون ہے یہ پتا چلانا کہ ملنگ بابا کو کس نے قتل کیا ہے میری ذمہ داری بنتی ہے چودری صاحب میں نے پورا اعتماد انداز میں کہا اور میں یہ ذمہ داری آپ کے تعبون اور مدد سے پوری کروں گا میں محملہ اس اسلحے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں وہ علچن زدہ لہجے میں بولا میں نے تسلیح امیز انداز میں کہا چودری صاحب آپ کھا مہا پریشان نہ ہو میں جانتا ہوں آپ کو دل کی تکلیف ہے میں آپ سے دوڑنے بھاگنے کے کام ہرگز نہیں لوں گا وہ قدر سمبلے ہوئے انداز میں بولا پھر میں آپ کی مدد کیسے کروں گا درست معلومات فرام کر کے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا وہ مستفسر ہوا مثلا کس قسم کی معلومات ملک صاحب آپ ملنگ بابا کے سب سے بڑے قیدت مند تھے تھے نہیں جناب ہیں کہیں وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے بول اٹھا ملنگ بابا کی موت کا جتنا دکھ مجھے ہوا اتنا کسی اور کو نہیں ہو سکتا آپ یقین جانے کے مجھے پکا یقین ہے چودری صاحب میں نے اس کے ادھورے جملے کے جواب میں کہا میں ملنگ بابا سے آپ کی جذباتی و بستگی کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں جناب اور اس لئے میں دس بندوں سے پوچھنے کی بجائے صرف آپ اسے سوال و جواب کرنا چاہتا ہوں میں جانتا ہوں ملنگ بابا کو آپ سے زیادہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا میں نے پوچھا خیر سے اپنے ملنگ بابا کا نام کیا تھا اس نے چونکر مجھے دیکھا ان کا نام تو کسی کو بھی معلوم نہیں چودری صاحب اور کسی کو ملنگ بابا کا نام معلوم ہو یا نہ ہو لیکن آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا میں نے کھانے پینے کی اشیاء سے انصاف کرتے ہوئے کہا آپ ملنگ بابا سے بہت قریب تھے آپ کی لاعلمی مجھے حضم نہیں ہو رہی وہ بات دراصل یہ ہے جناب کہ میں نے ان سے کبھی نام پوچھنے کی جرت نہیں کی تھی وہ افضاحتی انداز میں بولا اور اس کی بھی ایک خاص وجہ تھی کیا وجہ تھی چودری صاحب میں نے پوچھتا کہ سلسلے کو آکے بڑھاتے ہوئے کار اس نے بتایا ملنگ بابا ہر وقت ہاموش رہتے تھے کسی نے انہیں کبھی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا میں نے اس خیال سے ان کا نام پوچھنے کی حمد نہیں کی کہ وہ بولتے تو ہے ہی نہیں میرے سوال پر وہ کئی ناراض نہ ہو جائیں ویسے بھی ان کا نام جان کر کیا کرتا وہ اشاروں کی زبان میں مجھ سے گفتگو کر لیا کرتے تھے اور ضرورت پڑھنے پر میری روحانی مدد کر دیا کرتے تھے میں بس اسی میں خوش تھا آپ کی طرح اور بھی کوئی شخص ملنگ بابا کے نام سے واقف نے میں نے کھانے کے حوالے سے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کہا وہ لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ ملنگ بابا کہاں سے آیا تھا اور اس نے پیپل کے درہت کے نیچے ڈیرہ کیوں لگا لیا تھا اس گاؤں میں اسے ایسی کیا حاصل بات نظر آئی کہ اس کے قدم آگے نہیں پڑے اوروں کی بات چھوڑیں چودری صاحب میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانسلی پر اضافہ کرتے ہوئے کہا آپ تو ملنگ بابا کے بہت قریب تھے آپ کو یہ ساری باتیں یا ان میں سے زیادہ تر تو پتہ ہونا ہی چاہیے نا اب یقین کریں ملک صاحب یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں کہ ملنگ بابا صورت نگر آنے سے پہلے کہاں رہتے تھے وہ بے بسی سے بولا البتہ اتنا جانتا ہوں کہ انہیں یہاں آئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا میرے خیال میں وہ اسی سال پھگن یعنی پھاگن میں آئے تھے ملنگ بابا پھگن میں یہاں آیا تھا اور آج کل بھادوں کا آغاز ہے میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا اس کا مطلب ہے ملنگ بابا کو صورت نگر میں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا یہی کوئی پانچے ماں دیسی مہینہ پھاگن عرف پھگن ماہ فروری کے وسط سے شروع ہو جاتا ہے اور ان دنوں بھادوں کا پہلا ہفتہ تھا یعنی ماہ اگست کی انیس یا بیس تاریخ چودری نے میرے قیاس کے جواب میں سر کو اسباتی جنبش دی اور بولا جی ہاں آپ الکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اتنا عرصہ ہی ہوا تھا میں نے ایک پوری خیال کے تحت پوچھ لیا یہ ٹھیک ہے چودری صاحب کے انسان بغیر بات چیت کیے زندہ رہ سکتا ہے لیکن وہ کھانا پینا تو بہرحال نہیں چھوڑ سکتا نا ملنگ بابا کے کھانے پینے کا کیا بندبست تھا اس پیپل کے نیچے یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ملک صاحب وہ کہہ رہی سنجیدگی سے بولا میں اگر چاہتا تو ملنگ بابا کو اپنی حویلی میں بڑے آرام سے رکھ سکتا تھا وہ اس شان اور مرتبے والے تھے کہ انہیں سر آنکھوں پر بٹھا کر خدمت کرنا چاہیے بھی تھی میری دلی خواہش بھی یہی تھی لیکن ابتدا میں جب میں نے ایسا کرنا چاہا تو ملنگ بابا نے اشاروں کی زبان میں مجھے اس کام سے روک دیا اور وہ اس بات پر مسر رہے کہ پیپل کے نیچے ہی وہ آرام سے ہیں میں نے زدنہ ہی کیا اور چودی سا اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی مبول اٹھا میں ملنگ بابا کے کھانے پینے کے بارے میں پوچھ رہا تھا جی چی ہاں وہ جلدی سے اس بات میں گادر نہیں لاتے وے بولا میں آپ کو وہی بتانے والا تھا تو پھر بتائیں وہ بولا یہ ٹھیک ہے کہ میں ملنگ بابا کے بہت قریب تھا ان سے مجھے گہری عقیدت تھی لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ گاؤں کے دوسرے لوگ پر ان کے دیوانے تھے ملنگ بابا نے سب کو کچھ نہ کچھ دیا ہی تھا کسی سے کبھی کوئی تقاضی نہیں کیا گاؤں کے سب ہی جوان ملنگ بابا کی خدمت کو ایک سعادت سمجھتے تھے لہٰذا اس صورتحال میں میں نے ایک فیصلہ کیا اور اپنے اس فیصلے سے گاؤں والوں کو اگاہ بھی کر دیا کیسا فیصلہ چودی سا میں نے سب پر واضح کر دیا کہ رات کا کھانا ملنگ بابا میرے ہاں سے کھائیں گے مطلب یہ کہ ملنگ بابا کے لیے رات کا کھانا میری حویلی سے جائے گا وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا باقی صبح اور دوپہر میں جو بھی ان کی خدمت خاطر کرنا چاہے مجھے کوئی اتراز نہیں ہوگا ملنگ بابا کوئی میری ذاتی جائدات کی طرح تو تھے نہیں گاؤں والوں کا بھی ان پر اتنا ہی حق تھا جتنا کہ میرا میں ملنگ بابا کے لیے ان کی محبت اور عقیدت کو سمجھتا تھا جناب تو ملنگ بابا کے کھانے پینے کا بندوبست اس طرح سے ہو رہا تھا جناب چودری کے ہموش ہونے پر میں نے پر سوچ انداز میں کہا تو ملنگ بابا کے لیے رات کا کھانا باقائدگی کے ساتھ اب کی حویلی سے جائے کرتا تھا جی ہاں بلکل بڑی تیز رفتاری سے دوڑ رہا تھا میں نے گہری سنجیدگی سے استفسار کیا چودری صاحب ملنگ بابا تک رات کا کھانا کون پہنچایا کرتا تھا ان کے لیے میرا ایک ملازم کھانا لے کر جاتا تھا چودری نے بتایا کیا روزانہ ایک ہی ملازم یہ ڈیوٹی دیتا تھا یا کوئی بھی بندہ چلا جایا کرتا تھا اس کام کے لیے میرا ایک ہی ملازم مخصوص تھا جناب چودری نے جواب دیا اس بندے کا نام رمزان عرف رمزو ہے رمزو میرے بھوزے کا آدمی ہے ملک صاحب بات حتم کر کے چودری وحید اللہ نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے اس نے میری مقصوص سوچ پڑ لی ہو اس کی آنکھوں میں بھی یہی سوال تھا کہ کیا میں اسی حوالے سے شک کر رہا ہوں میں نے چودری کی تسلیح کے لیے تصدیقی انداز میں کہا آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس انداز میں سوچ رہا ہوں جی ہاں آپ کا انداز سمجھ میں آ رہا ہے وہ اس بات میں سرحلاتے ہوئے بولا آپ کو رمزو پر شک ہو رہا ہے نا اس شک کی ایک ٹھوس وجہ ہے نا چودری صاحب میں نے ایک کلپس پر زور دیتے ہوئے کہا یہ تو آپ بھی مان رہے ہیں کہ ملنگ بابا کی موت طبعی انداز میں نہیں ہوئی اس لئے آپ نے دو بندے میری جانب دڑائے تھے میں آپ کے اس دور اندیش شانہ اقدام کی قدر کرتا ہوں چودری صاحب میں لمحے بھر کے لئے رکھا پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا ملنگ بابا کے ہونٹوں پر موجود خون بس زبان خموشی یہ کہانی سناتا ہے کہ انہیں زہریلی شیک کھلا کر موت کے کھاٹ اتارا گیا ہے اور زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ یہ زہر رات کے کھانے میں موجود ہوگا میں غلط تو نہیں کہہ رہا آپ کے سوشنے کا انداز بالکل درست ہے ملک صاحب وہ تائیدی انداز میں بولا لیکن میں آپ سے یہاں تھوڑا احتلاف کروں گا سورج غروب ہونے سے پہلے رمزون تک پہنچا دیا کرتا تھا یعنی اندھیرہ ہونے سے قبر تو میں نے متضب زبانداز میں پوچھا اسے کیا ثابت ہوتا ہے اسے یہ ثابت ہوتا ہے ملک صاحب اٹھہرے وے لہجے میں بولا کہ اگر بالفرض محال ملنگ بابا کی موت میری حویلی سے جانے والے کھانے سے واقعہ ہوئی ہے تو ان کی موت کا وقت رات کے پہلے حصے کا ہونا چاہیے جبکہ ان کے ہونٹوں پر پائے جانے والے خون کی حالت سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کی موت رات کے آخری حصے میں ہوئی ہوگی آپ نے ان کی لاش کا تفصیلی معاینہ کیا یہ بات تو آپ بھی تسلیم کریں گے جناب میں نے اس بات میں کردن ہلائی اور خبیر انداز میں کہا موت کا بالکل درست وقت تو پوسٹ پارڈم کی رپورٹ سے سامنے آ جگا چودری صاحب لیکن میرا اندازہ بھی یہی ہے کہ ملنگ بابا کی موت نصف شب کے بعد کسی وقت واقع ہوئی ہے اس کا مطلب ہے آپ مجھ سے مکمل اتفاق کرتے ہیں وہ قدر خوش ہوتے ہوئے بولا مکمل نہیں جناب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کسی حد تک کسی حد تک اس نے آنکھیں پھیلائیں میں کچھ سمجھا نہیں ملنگ صاحب میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا میں اس حوالے سے آپ کا ہم خیال ضرور ہوں کہ ملنگ بابا کی موت رات کے آخری حصے میں واقع ہوئی ہے لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کی موت آپ کی حویلی سے جانے والے کھانے سے نہیں ہوئی یہ بھی تو ممکن ہے ملنگ بابا نے کھانا لے کر اپنے پاس رکھ لیا ہو اور رات کو دیر سے کسی وقت کھایا ہو یہ ممکن نہیں ہے ملنگ صاحب وہ ٹھوس انداز میں بولا میں نے پوچھا آپ کیا ممکن نہیں ہے میرے سوال کے جواب میں اس نے الٹا مجھ سے پوچھ لیا کیا آپ کو جائے وکوا سے کھانے پینے کا کوئی برتن وغیرہ ملا ہے نہیں میں نے متجب نظر سے اسے دیکھا کھانے کے برتنوں کا میرے سوال سے کیا تعلق بڑا گیرا تعلق ہے ملک صاحب وہ پورے سرار لہجے میں بولا ملنگ بابا کی ایک خاص عادت تھی جو بھی ان کے لئے کھانا لے کر جاتا وہ اسے وہیں رکنے کا اشارہ کرتے تھے پھر اسی وقت جتنا کھانا ہوتا تھا وہ کھا کر برتن واپس کر دیا کرتے تھے کسی کا برتن بانڈا اپنے پاس رکھنا انہیں پسندنے ہی تھا اس لئے مجھے یقین ہے کہ ملنگ بابا نے میری حویلی سے جانے والا کھانا سر شامی کا لیا تھا رمزو اس وقت تک ملنگ بابا کے پاس ہی بیٹھا رہا تھا جب تک انہوں نے کھانا ختم کرنے کے بعد دعا نہیں کی دعا؟ میں نے سوال یہ نظر سے چودری وحید اللہ کی طرف دیکھا چھو ملک صاحب وہ اس بات میں سارے لاتے ہوئے بولا کھانے کے احتتام پر ملنگ بابا اس شخص کے حق میں دعا کرتے تھے جو ان کے لئے کھانا لے کر آیا ہو یا جس نے وہ کھانا بھیجوایا ہو گزشتہ رات کو بھی یہ ہوا تھا جب رمزو کھانے والے برتن لے کر حویلی پہنچا تو اس وقت تک اندھیرہ بھی پوری طرح پھیلا نہیں تھا میں نے رمزو سے بڑی کڑی پوچھ کچھ کی ہے جناب وہ میرے بھلوسے کا آدمی ہے اس نے کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولا پوسٹ مارم کی ریپورٹ ملنگ بابا کی موت کی الجی ہوئی گتی کو سلجانے میں بڑی معاون ثابت ہوگی اور اس سے یہ بھی پتا چل جائے گا کہ اسے کس قسم کے زہر سے موت کے گھاٹ اتارا کیا اس کے ساتھ یہ بات بھی کھل کر سامنے آ جائے گی کہ وہ زہر کب اس کے میدے میں اتر آتا بہرحال میں نے جملہ نمکمل چھوڑ کر ٹٹولنے والی نظر سے چودری وحید اللہ کو دیکھا تو وہ جلدی سے بولا آپ کوئی خاص بات سوچ رہے ہیں ملنگ سب ہاں میں نے سر پس بادی جنبش دینے کے بعد کہا آپ نے تو رمضان عرف رمزو سے کڑی پوچھ کچھ کر لی ہے سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ میں بھی اس کا ایک چھوٹا سا انٹرویو کر لوں ضرور ضرور موتائدی انداز میں بولا لیکن اس کام کے لیے آپ کو کل تک انتظار کرنا پڑے گا کل تک انتظار کیوں میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا وہ دراصل جناب بات یہ ہے کہ چودری نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا رمضو کو آج میں نے امین آباد بھیجیا اس کی واپسی کل دوپہر تک ہوگی امین آباد نامی وہ چھوٹا سا گاؤں سورت نگر سے کوئی دس میل دور مشرقی سمت میں واقع تھا یہ موزہ بھی میرے تھانے کی حدود ہی میں آتا تھا میں پوچھے بنا نہ رہ سکا چودری صاحب خیریت تو ہے نا رمضو کو صبح ہی صبح آپ نے امین آباد کیوں روانہ کر دیا ادھر امین آباد میں میری چھوٹی بین بھی آئی ہوئی ہے وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا میں نے رمضو کو اپنی بین زبیدہ بیگم کے پاس بھیجا ہے زبیدہ اس کے شوہر چودری دلدار کے لیے میں نے چند تحائف بھیجے ہیں فکر والی کوئی بات نہیں ہے جناب ادھر سب امن و امان ہیں آپ کہتے ہیں فکر والی کوئی بات نہیں تو میں امین آباد کی طرف سے واقعی بے فکر ہو جاتا ہوں میں نے گہری سنجیدگی سے کہا لیکن یہاں صورت نگر میں چکے حیریت نہیں اس لئے مجھے آپ کا بھرپور تعاون درکار ہے جناب رمضو جیسے ہی امین آباد سے واپس آئے گا میں اسے سیدھا آپ کے پاس تھانے بھیج دوں گا وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا کوئی اور خدمت ہو تو حکم کریں چودری صاحب بلنگ بابا کی موت کے حوالے سے آپ کے علم میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی آ جائے تو آپ فوراں مجھے بتائیں گے بے شک جناب وہ مضبوط انداز میں بولا ملنگ بابا کی موت کا جتنا دکھ مجھے ہے اور کسی کو نہیں ہو سکتا میری پہلی اور آخری خواہش یہی ہے کہ ان کا قاتل جلدہ جلد قانون کی گرفت میں ہو اسی لئے میں نے ملنگ بابا کی فوری تدفین رکوا کر آپ کو تفتیج کے لئے یہاں بولایا میں ان کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچتا دیکھنا چاہتا ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ چودری صاحب میں نے صدقے دل سے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اصل کہانی تو پوسٹ بارٹم کی رپورٹ کے بعد ہی کھلنا تھی لیکن ایک بات کے لئے میں بڑا پوری یقین تھا کہ ملنگ بابا کی موت کسی زہریلی شہر کے استعمال سے واقع ہوئی تھی ہونٹوں کے گوشے میں پائے جانے والے خون کے علاوہ ملنگ کے چہرے کی رنگت بھی اسی چانے بھی اشارہ کرتی تھی چودری بحید کا بھی یہی خیال تھا کہ ملنگ بابا کی موت تبعی نہیں جب ہی اس نے پولیس کو بلوایا تھا لیکن اب ذہن میں سب سے خطرناک سوال یہ اُبھر رہا تھا کہ ملنگ بابا کی جان کا دشمن کون تھا ایسا شخص کون تھا جس نے زہر دے کر ملنگ کو موت کے گھاٹ اتا رہا ہو یہ سوال اس لئے بھی یہ ذہنی علچن اور تشویش کا باعث تھا کہ وہاں ملنگ بابا کا کوئی دشمن دکھائی نہیں دیتا تھا میں نے جن جن لوگوں سے اس اسلے میں پوچھ کچھ کی تھی ان کے بینات کے مطابق سورت نگر کا ہر پیرو جوان ملنگ بابا کی بڑی عزت کرتا تھا اور اسے گہری عقیدت رکھتا تھا مگر میں کسی بھی قیمت پر اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ ملنگ کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا تھا اس کا فاضح مطلب یہی تھا کہ ملنگ بابا کا قاتل سورت نگر میں موجود تھا اور یہ بات بھی تیہ تھی کہ قاتل ملنگ بابا سے شدید نفرت کرتا ہوگا مجھے سورت نگر کے اندر ہی سے قاتل کو تلاش کرنا تھا محبت اور نفرت اس کائنات کے بڑے طاقتور جذبے ہیں یہ اگر شدت اختیار کر جائیں تو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں محبت اگر زندگی دیتی ہے تو نفرت جان لینے میں کسی پسو پیش سے کام نہیں لیتی یہ ٹھیک ہے کہ سورت نگر میں ملنگ کو چاہنے والے اسے محبت کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں تھی اس کے ساتھ ہی یہ حقیقت بھی سامنے آ رہی تھی کہ انہی عقیدت مندوں کے درمیان کسی کو ملنگ سے شدید ترین نفرت بھی تھی ایسی شدید ترین نفرت کہ اس نے ملنگ کی جان ہی لے لی تھی انسان جب کسی مسئلے پر سوچنا شروع کرتا ہے تو نئی نئی راہیں کھل کر سامنے آنے لگتی ہیں ان لمحات میں میں بھی ملنگ مورڈر کیس پر بڑی سنجیدگی سے گور کر رہا تھا میرا ذہن کسی معمولی سے معمولی بات کو بھی نظر انداز کرنے کو تیار نہیں تھا یہ بات تو بالکل واضح تھی کہ ملنگ بابا کے جسم میں اتنے والا زہر کھانے کے ذریعے اس کے میدے تک پہنچا تھا یعنی اس کا جو کوئی بھی دشمن تھا اسی کی جانب سے ملنگ کے لیے کھانا کیا ہوگا اس نکتے سے آپوں آپ دھیان چودری وحید اللہ کی طرف چلا جاتا تھا ملنگ بابا کے لیے رات کا کھانا اسی کی حویلی سے جاتا تھا اور اس کے بعد ملنگ بابا صبحوں تک کچھ نہیں کھاتا تھا لیکن اس نکتے پر غور کرتے ہوئے ذہن علج کر رہ جاتا تھا دماغ میں یہ سوچاتی تھی کہ اگر ملنگ کی ہلاکت میں چودری وحید اللہ کسی بھی طور ملویس ہے تو پھر اس نے پولیس کو بلانے اور ملنگ کی موت کی تفتیش کرانے کا کھٹرہ کیوں پھیلایا وہ سیدھا سیدھا ملنگ کو نارمل انداز میں دفن ہو جانے دیتا اس طرح اس کا جرم بڑے آسانی سے چھپ سکتا تھا لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا بلکہ معاملے کی چھان بین کے لیے پولیس کو بلوالیا تھا میری طرح اسے بھی یقین تھا کہ ملنگ بابا کی موت طبعی انداز میں واقعہ نہیں ہوئی میں نے چودری سے ملاقات کے دوران میں گھما پھیرا کر تقریباً ہر زاویے سے سوال کیے تھے اور اس کے نتیجے میں میری ذاتی رائی یہ تھی کہ چودری وحید اللہ ملنگ بابا کے قتل میں کسی بھی طور ملاویس نہیں تھا میں ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا کہ چودری وحید سے ملاقات کے دوران میں میں نے اس سے ان برتنوں کے بارے میں بھی پوچھا تھا جن میں کزشتہ رات ملنگ بابا کو کھانا دیا گیا تھا میں ان برتنوں کو لیبارٹری ٹیسک لے بھیجوانا چاہتا تھا لیکن مجھے پتا چلا کہ حویلی کی ملازمائیں رات کو سونے سے پہلے تمام برتن بھانڈے دھو دیا کرتی تھی اب نمبر آتا تھا رمزان عرف رمزو کا رمزو کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ روزانہ رات کا کھانا ملنگ بابا تک پنچایا کرتا تھا اس بات کے امکانات بہرحال تھے کہ ملنگ بابا کا کھانا حویلی سے تو صاف شفاف اور انتہائی صحت افضاق چلا ہو لیکن راستے میں رمزو نے اسی کسی حاصل مقصد کے تحت زہریلا بنا دیا ہو اگر ایسا ہی تھا تو اسے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ رمزو اپنے دل میں ملنگ کے لئے گہرہ اناد رکھتا تھا اس اناد کا سبب کیا تھا یہ تو رمزو کا انٹرویو کرنے کے بعد ہی معلوم کیا جا سکتا تھا اور اس رمزو کا انٹرویو کل دوپہر کے بعد ہی کیا جا سکتا تھا کیونکہ چودری وحید نے رمزو کی امینہ باز سے واپسی کے بارے میں یہی بتایا تھا قاتل کے حوالے سے اس کیس کا تیسرا پیلو یہ تھا کہ ملنگ بابا کی جان لینے والے کا تعلق چودری کی حویلی سے نہ ہو بلکہ وہ گاؤں کا کوئی اور باسی ہو لیکن اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ڈھونڈی جا سکتی تھی کہ ان نامعلوم قاتل کے پاس ملنگ بابا کو قتل کرنے کا کوئی حتمی چواز رہا ہوگا اسی سوچ بچار کے دوران میں میرے ذہن میں یہ خیال اُبھرا کہ مجھے جائے وکوا سے گاؤں تک کا کورا اٹھانا چاہیے اسی طرح تفتیش کے دائرے کو بہ آسانی محدود کیا جا سکتا تھا میں اس کورے کی مدد سے یہ جاننے میں کامیاب ہو جاتا کہ گزشتہ روز گاؤں کے اندر سے پیپل کے درہا تک اور پیپل کے درہا سے گاؤں تک کون کون گیا تھا یہ اتنا آسان کام تو نہیں تھا جیسا بیان کرنے سے محسوس ہوتا ہے لیکن فوری طور پر اس کا سہارا لینے کے سیوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا میں نے کورے کے خیال کے ساتھ ہی کونسٹیبل عمر دین کو اپنے کمرے میں بلالیا وہ تھوڑی دیر پہلے ہی اسپتال سے لوٹا تھا میں نے جائے وکوا سے عمر دین کو لاج کے ساتھ سرکاری اسپتال بھیج دیا تھا عمر دین میرے سامنے آ کر بیٹھ چکا تو میں نے پوچھا ہمارے پاس ایک ہوجی ہے مبارک حسین وہ اس وقت کام مل سکتا ہے چاچا مبارک اپنے گھر ہی میں ہوگا جناب کونسٹیبل نے جواب دیا کوئی کام ہو تو میں ابھی اسے بلالاتا ہوں کام تو ہے عمر دین میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا لیکن تمہارے طرح جواب سے محسوس کر رہا ہوں کہ تمہیں مبارک حسین کو بلانے سے زیادہ خوشی اپنے گھر والوں سے ملنے کی ہے کیا میں غلط کہہ رہا ہوں نہیں جناب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں اور یہ تو ایک قدرتی بات ہے وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں مرشد آباد جاؤں اور اپنے بیوی بچوں سے نہ ملوں ویسے وہاں جانے کا اصل مقصد چاچا مبارک کو بھلا کر لانا ہی ہوگا موضب مرشد آباد میرے تھانے سے لگ بگ ڈھائی میل کے فاصلے پر جنوبی سنت میں واقع تھا یعنی نہر کے کنارے سے کوئی آدھا میل دور لیکن یہ تھانے سے نہر کی طرف جانے والے راستے سے تھوڑا ہٹ کر تھا سب سے ہم بات یہ تھی کہ مرشد آباد میں کونسٹیبل عمر دین کا گھر تھا اور خوجی بابا مبارک حسین کی رہائش بھی وہی پر تھی وہ تو پہر کا وقت تھا میں نے عمر دین سے کہا تو ٹھیک ہے تم فوراں مرشد آباد روانہ ہو جاؤ اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے خوجی کو اپنے ساتھ لے کر میرے پاس آ جاؤ آپ یقیناً ملنگ بابا کے سلسلے میں قرآن وغیرہ نکلوانا چاہتے ہیں وہ سوال یہ نظر سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولا تمہارا اندازہ بالکل درست ہے عمر دین میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہ میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ کل دین میں خصوصاً دوپہے سے شام تک گاؤں کے اندر سے ملنگ بابا تک کون کون آیا تھا یہ بات تو تمہارے علم میں آ چکی ہے نا کہ ملنگ بابا کی موت قطن طبعی نہیں تم جائے وقوا کے معاینے کے دوران میں میرے ساتھی تھے جی ملنگ صاحب اس نے اس بات میں سر ہلائے اور بولا ملنگ بابا کی علاج سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے باقی حقیقت پوست مارٹم کی رپورٹ کے بعد یہ کل کر سامنے آئے گی میں نے نہایتی متصر الفاظ میں سے چودری وحید اللہ سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا اور آخر میں کہا اب تو آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ میں خوجی مبارک کو بلا کر کھرا کیوں اٹھوانا چاہتا ہوں جی جی ہاں اس نے کہا پھر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا میں ابھی جاتا ہوں جناب اور اگر اللہ نے چاہا تو گھنٹے دو گھنٹے بعد میں چاچا مبارک کو اپنے ساتھ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی عمر دین نے گھنٹے دو گھنٹے بعد واپسی کی بات کی تھی لیکن ابھی اسے میرے کمرے سے رخصت ہوئے صرف پانچ منٹی ہوئے تھے کہ وہ دوبارہ میرے سامنے کھڑا تھا اس کا چہرہ لٹکا باتا کیا وہ عمر دین میں نے اس کی حالت کے پیش نظر پوچھ لیا وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولا ملک صاحب مرشد آباد جانے کا آپ کوئی فائدہ نہیں رہا آپ کوئی فائدہ نہیں رہا کیا مطلب ہے تمہارا بس کی بات سن کر چونک اٹھا ایسا کیا ہوگیا عمر دین جناب باہر بارش ہو رہی ہے وہ انکشاف ہوں گے اس لہجے میں بولا اوہو میرے خدایا بے سختہ میری زبان سے نکلا عمر دین کا اندازہ بالکل درست تھا بارش ہو جانے کے سبب تمام کا تمام کھرا تمام کا تمام کھرا صفائے دھرتی سے نیست و نابود ہو جانا تھا پھر کسی کھوجی کو بلانے کا کوئی جواز نہیں تھا نہ ہی کورا وغیرہ اٹھانے سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا تھا بادوں کا مہینہ ایسا ہی ستم زریف ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا کس لمحے آسمان رونا شروع کر دے ادھر دھوک ادھر بارش ہو تھوڑی دیر کے بعد سب صاف عمر دین کی مایوسی میری سمجھ میں آئی تو میں نے اسے کہا آؤ بیٹھو اب واقعی کچھ نہیں ہو سکتا ہمارے درمیان ملنگ بابا کی موت کے حوالے سے گفتگو ہونے لگی سامن اور بادوں کی برسات کا ذکر آیا تو میرے ذہن میں ایک اچھوٹا سوال اغرا مجھے اس بات پر حیرت بھی ہوئی کہ میں نے پہلے اس انداز میں کیوں نہیں سوچا میں نے اپنے سمجھے بیٹھے کونسٹیبل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا عمر دین کیا تمہارے علم میں یہ بات تھی کہ سورت نگر میں پیپل کے درہت کے نیچے کوئی ملنگ بابا پچھلے چھے ماہ سے دھرنا دیے بیٹھا ہے چی ہاں اس نے اس بات میں گردن ہی لائی مجھے ملنگ بابا کی موجودگی کے بارے میں خبر تھی میری معلومات کے مطابق وہ فروری کے مہینے میں وہاں آیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سورت نگر کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا میری تو قل میں نہیں آ رہا کہ وہاں ایسا کون شخص اس کا دشمن ہو سکتا ہے میں نے اس کی ذہنی الجن پر توجہ دیے بغیر خود کلامی کسے انداز میں کہا وہ ملنگ فروری سے سورت نگر میں موجود تھا اور اب اگست ختم ہونے والا ہے کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ ملنگ بابا نے موسم برسات کا مقابلہ کس طرح کیا ہوگا اس نے متضبضب نظروں سے مجھے دیکھا میں سمجھانی میں لگ سا میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا وسط جولائی سے ساون کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اور آج کل بھادوں کا پہلا ہفتہ چل رہا ہے ساون بھادوں برسات کے مہینے ہیں اور اس سال تو برسات بھی خوب جھونکا رہی ہے دیکھ لو اس وقت بھی باہر دھوہ دار بارش ہو رہی ہے میں نے چند لمحات توقف کیا پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا میں نے دیکھا تو نہیں مگر سننے میں یہی آیا ہے کہ ملنگ بابا چوبیس گھنٹے پیپل کے درہت کے نیچے بیٹھا رہتا تھا کیا وہ چھم چھم برستی بارش میں بھی پیپل کے پیڑ کے نیچے دھرنا دیے بیٹھا رہتا تھا اگر ایسا تھا تو اس کے گیلے لباس کا کیا ہوتا ہوگا بھیگے ہوئے لباس میں اس کی بیبسی کا عالم عقیدت مندوں سے کیسے دیکھا جاتا تھا حصوصاً چودری وحید اللہ سے وہ تو ملنگ بابا کا بہت ہی پہنچا ہوا مرید تھا اب یہ تو قدرتی طور پر ممکن نہیں کہ ہر طرف بارش ہو اور ملنگ بابا سوکھا ہی بڑے اتمنان سے پیپل کے درہت کے نیچے بیٹھا رہے ہاں واقعی ایسا ممکن نہیں ہے عمر دی نے تائیدی انداز میں کہا لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ ملنگ بابا برسات سے اپنا بچاؤ کس طرح کرتا تھا مجھے بھی بتاؤ میں دلچسپی سے اس کی طرف دیکھنے لگا وہ بولا ملک صاحب آج صبح ہم جائے وقوع پر موجود تھے آپ نے دیکھا ہوگا پیپل کے پیر سے چند گز آگے بیری والا کھو ہے اور اس کھو کے ساتھ ہی کچھا کمرہ بنا ہوئے نیچی چھاتا والا یہ کمرہ چھوٹا سا ہے اور کھڑکی دروازے سے آزاد ہے ہاں ہاں میں نے وہ کمرہ دیکھا تھا اس کی بات پوری ہونے سے پہلی میں بول اٹھا اس سے آگے کھیتوں کا سرسلہ شروع ہو جاتا ہے میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کمرہ کس مقصد کے لئے تعمیر کیا گیا تھا کسی زمانے میں وہ کمرہ سورت نگر میں ایک مزارے کے استعمال میں تھا عمر دین نے بتایا لیکن پچھلے کچھ عرصے سے وہ یوں ہی متروک پڑا ہوئے برسات کے وقت ملنک بابا میری معلومات کے مطابق اسی کمرے میں پناہ لیا کرتا تھا عمر دین لگتا ہے تم سورت نگر کے حالات سے اچھی طرح واقفیت رکھتے ہو بس جناب ایسی خبریں تو خود بہت دردر سفر کرتی رہتی ہیں وہ عام سے لہجے میں بولا میں نے پوچھا عمر دین تمہارے حیال میں سمجھ میں نہیں آرہا کہ اتنی جرت کا مظہرہ کس نے کیا ہے جبکہ گاؤں کے چودری صاحبی ملنک کے عقیدت مندوں میں شامل تھے بلکہ سب سے آگے تھے اب یقین کریں جناب چودری وحید اللہ ملنک بابا کا بڑا اترام کرتا تھا اس بات کا مجھے بخوبی اندازہ ہو چکا ہے میں نے اس بات میں قدر نہیں لاتے ہوئے جواب دیا میں چودری وحید اللہ سے ایک بھرپور ملاقات کر کے آیا ہوں وہ ملنک بابا کا کسی معاملے میں بہت احسان منتا ہے کس معاملے میں عمر دین نے قریدنے والے انداز میں پوچھا اس نے کوئی واضح بات تو نہیں کی بس اتنا کہا تھا ملنک بابا کا مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے کہ میں ساری زندگی نہیں بھلا سکوں گا میں نے اسے پوچھا بھی تھا کہ ایسا کون سا احسان ہے چودری صاحب اس سے پہلے کہ وہ میرے سوال کا جواب دیتا ایک ملازم ناشتی کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوا تھا اور ہماری بات ادوری رہ گئی منظورہ نامی وہ ملازم جب وہاں سے رخصت ہوا تو ہم دوسری باتوں میں لگ گئے تھے پھر میں چودری سے ملنک بابا کے اس احسان کے بارے میں پوچھنا سکا میرا دھیان ایک خاص واقعے کی طرف جا رہا ہے وہ پھر سوچ انداز میں بولا میں نے پوچھا اب کیا اس واقعے کا تعلق ملنک بابا کے احسان عظیم سے ہے جی ہاں میں اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں تفصیلات کیا ہیں میں ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا وہ بتانے لگا چودری وحید اللہ کی عمر اس وقت پچپن کے قریب ہے اس کی شادی کو لگ بھگ تیس سال کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن بدقسمتی سے ابھی تک ان کی اولاد پیدا نہیں ہو سکی تھی ابھی تک پیدا نہیں ہو سکی تھی کا کیا مطلب میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھا یہ بات تو میرے علم میں تھی کہ چودری وحید اللہ بے اولاد تھا لیکن کونسٹیبل عمر دین نے اپنے بیان میں ابھی تک کہ جو الفاظ استعمال کیے تھے اس سے میں چونک اٹھا چھٹی ہیس کہہ رہی تھی کہ عمر دین کوئی سنسنی خیز انکشاف کرنے جا رہا تھا میں وحید تو بتانے والا تھا جناب وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مطدل انداز میں بولا ابھی تک سے میری مراد یہ تھی کہ اب چودری کے باپ بننے کے آثار پیدا ہو چکے ہیں چودری کی بیوی فردوس بیگم پچھلے چند ماہ سے امید سے ہیں اور یہ سب کچھ ملنگ بابا کے کرم سے ہوئے میرا خیال ہے چودری صاحب نے ملنگ بابا کے اسی احسان کا ذکر کیا ہوگا عمر دین کے انکشاف نے میرے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑا دی تھی میں نے تیز آواز میں پوچھا ملنگ بابا نے چودرائن پر یہ کرم کس طرح کیا تھا سننے میں آیا ہے کہ چودری صاحب ملنگ بابا کے پاس اولاد کی دعا کرانے جائے کرتے تھے وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا پتہ نہیں ملنگ بابا نے اشاروں میں چودری کو کیسے سمجھایا کہ وہ چودرائن پر خصوصی دم کرے گا چودری نے درخواست کی کہ ملنگ بابا حویلی میں آ کر پھر دوست بیگم پر دم کر دیں ملنگ بابا نے اپنے سب سے چہیتے عقیدت مند کی یہ بات مان لی اور بقائدہ تین روز تک حویلی میں آ کر چودرائن پر دم کرتا رہا تھا جس کے نتیجے میں چودرائن کا پاؤں بھاری ہو گیا اب نئے سال کے پہلے مہینے میں چودری وحید اللہ باب بن جائے گا تم تو چھپے رستمہ عمر دین بلکہ عالمی جاسوس ہو جو اتنی اندر کی باتیں تمہیں پتہ ہیں میں نے تعریفی نظر سے اسے دیکھا پھر پوچھا مجھے یقین ہے کہ تم یہ بھی جانتے ہوگے ملنگ بابا نے چودری وحید کے سامنے چودرائن پر دم کیا تھا یا تنہائی میں لے جا کر دم تو ملنگ بابا نے تنہائی ہی میں کیا تھا جناب اس نے بتایا وہ تین دن تاکہ ایک گھنٹے کے لیے چودرائن کو لے کر کمرے میں بند ہو جاتا تھا دم سے فارق ہونے کے بعد کمرہ کھول دیا جاتا تھا چوتھے روز ملنگ بابا نے اشاروں میں چودری کو بتایا کہ اس نے اپنی طرف سے کام پکا کر دیئے جلدی چودرائن اسے خوش خبری سنائے گی اور پھر ایسے ہی ہوا ایک ماہ کے بعد چودرائن نے چودری وحید کو واقعی خوش خبری سنا دی چودری کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا آپ خود سوچیں جناب ملنگ بابا نے چودری کا کتنا بڑا کام کیا تھا چودری اس کا جتنا بھی احسان مانے کم ہے میں تم سے تھوڑا احتلاف کروں گا عمر دین میں نے کہا ملنگ بابا نے چودری کا نہیں بلکہ چودرائن کا کام کیا تھا لیکن نہ تم مجھے ایک بات تو بتاؤ کونسی بات ملک سا وہ سوالی انداز میں مجھے دیکھنے لگا میں نے سنسناتوے لہجے میں کہا عمر دین کیا تم اس وقت کمرے کے اندر موجود تھے جب ملنگ بابا چودرائن پر دم وغیرہ کر رہا تھا نہیں چناب یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے وہ الجنز ادا نظر سے مجھے دیکھنے لگا ملنگ بابا نے تو چودری صاحب کو بھی کمرے میں آنے کی جازت نہیں دی تھی میں بھلا وہاں کیسے گھس سکتا تھا تم نے جتنی تفصیل سے یہ واقعہ سنایا ایسے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے پیش آیا تھا تمہاری معلومات کا ذریعہ کیا ہے عمر دین میں نے قریدنے والے انداز میں پوچھا مجھے یہ ساری باتیں رزیہ نے بتائی ہیں جناب اس نے جواب دیا رزیہ یہ کون ہے میں سختہ میری زبان سے نکلا رزیہ میری بیوی کا نام ملک سا لیکن میری علچن میں اضافہ ہو گیا تمہاری بیوی کا اس واقعے سے کیا تعلق آپ تو جانتے ہیں ملک ساپ وہ قدر شرمندگی سے بولا یہ عورتیں ہر واقعے کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق نکالی لیتی ہیں ملنگ بابا کی مقبولیت اور کرامت کے بارے میں زیادہ تر باتیں مجھے رزیہ ہی نے بتائی تھی کرامت یعنی چودرائن کے امید سے ہونے والا معاملہ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے اسے دیکھا چھی ہاں اس نے اس بات میں قدر نہیں ہلا دی لیکن میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا ہوں کہ تمہاری بیوی رزیہ اور ملنگ بابا کے معاملے میں کیا رشتہ ناتا ہے عمر دن کے انکشاف نے مجھے بچین کر دیا تھا وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا ملک صاحب شاید آپ کو معلوم نہیں کہ میری تین بیٹیاں ہیں تینوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک سمجھتار و ذہین ہیں میں اپنی تینوں بچیوں سے بے انتہا محبت کرتا ہوں رزیہ بھی انہیں بہت چاہتی ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے دل میں بیٹے کی بھی خواہش ہے وہ تجربے کار اور بڑی بڑھیوں سے بیٹا پیدا کرنے کے بارے میں مختلف طریقے اور ٹوٹکے پوچھتی رہتی ہے وہ ملنگ بابا کے بارے میں کافی ریسرچ کر چکی ہے اور جب سے چدرائن کے ہاں اولاد کی امید جاگی ہے رزیہ کے اصرار بڑھ گیا ہے کہ ہم ملنگ بابا سے اس اسلے میں بات کریں میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ایک قطع کلامی کرتے ہوئے کہا یہ نہیں تمہارا مطلب ہے رزیہ اولاد نرینہ پیدا کرنے کے لیے ملنگ بابا کا تین روزہ دم کورس کرنا چاہتی ہے جناب اس کی خواہش تو یہی تھی وہ گہری سنجیدگی سے بولا تو کیا تم اس اسلے میں رزیہ کو ملنگ بابا کے پاس لے کر گئے تھے نہیں اس نے نفع میں گردن ہی لائی سچی بات تو یہ ہے ملنگ صاحب کہ اس کام کے لیے میرا دل ہی نہیں مانا اور اب تو خیر یہ ممکن ہی نہیں رہا ملنگ بابا اس جہان سے کسی اور جہان میں منتقل ہو چکے ہیں منتقل ہو نہیں چکے مردین بلکہ انہیں منتقل کر دیا گیا میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کا ملنگ بابا تبعی موت نہیں مرہ بلکہ اسے قتل کیا گیا اور اگل اب امکان اس بات کا ہے کہ یہ کسی شوہر کا کارنام ہے تم میرا اشارہ سمجھ رہی ہونا یہ بچے دینے والے ملنگ بابا شوہروں کی نظروں میں بڑے زور سے کڑکتے ہیں آپ کا اشارہ چودری وحید اللہ کی طرف تو نہیں وہ تشویش بھرے لیجے میں مستفسر ہوا چودری وحید اللہ کا معاملہ ابھی زیرے گوھر ہے میں نے گول مل جواب دیا اس کے علاوہ بھی میں ان شوہروں کو چک کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں جنہوں نے ملنگ بابا سے اپنی بیوی کا کوئی خفیہ علاج کرایا ملک صاحب آپ پیروں فقیروں اور ملنگ ٹائپ لوگوں کے اتنا خلاف کیوں ہیں عمر دین نے کہہ رہے سنجیدگی سے پوچھا دیکھو عمر دین میں نے کمبیر انداز میں کہا سچے پیر فقیروں ملنگ وغیرہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں یعنی ولی اللہ میں علیہ اکرام اور علماء دین کے کبھی خلاف نہیں رہا بلکہ دل سے ان کا بڑا احترام کرتا ہوں کیونکہ یہ دنیا انہی اللہ والوں کے دم قدم سے چل رہی ہے میں صرف ان لوگوں کے خلاف ہوں جو بزرگی کے لبادے میں کسی اور ہی مشن پر ہوتے ہیں معصوم اور سادہ لوگ ایسے ایاروں کی حلی اور وزقتہ سے دھوکہ کھا کر انہیں کوئی پہنچا وہاں بابا سمجھنے لگتے ہیں وہ لوگ اپنے عقیدت مندوں کی اسی کمزوری سے کھیل کر اپنا علور و بٹیر سیدھا کرتے رہتے ہیں میرے تجربے میں ایسے درجنوں کیس ہیں میں نے بہت سے ڈبا پیروں کو تو کیفرے کردارہ تک بھی پہنچایا آپ کے خیال میں مقتول ملنگ بابا اصلی پیر تھا یا کوئی ڈھونگی عمر دین نے دو ٹوک انداز میں سوال کیا میں نے صاحب کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب تھی ابھی تک میں ملنگ بابا کے بارے میں کوئی ختمی رائے قائم نہیں کر سکا ہوں آج صبح ہی تو میرا اس سے بلکہ اس کی علاج سے تعرف ہوئے اور آج سیسا واقعات و حالات کھل کر سامنے آنے لگے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اس وقت کون آ گیا میں نے زیرے لب بڑھ بڑھاتے ہوئے بستر چھوڑ دیا اس وقت رات کے دست کا عمل ہوگا میں نے اپنے تھانے کے عملے سے بڑے واضح الفاظ میں کہہ رکھا تھا کہ امرجنسی کی صورت میں رات کے کسی بھی پہر مجھے جگایا جا سکتا ہے میں نے تیسری دستک مکمل ہونے پر دروازہ کھول دیا میری نگاہ فرید خان کے چہرے سے ٹکرائی فرید خان شبینہ ڈیوٹی والا ایک کونسٹیبل تھا ان لمحات میں وہ حاصل سنجیدہ اور متفکر نظر آ رہا تھا میں نے اس افسار کیا فرید خان حیریت تو ہے تم اس وقت مرک صاحب دو بندے آپ سے ملنے ہیں کونسٹیبل نے جواب دیا کون ہیں وہ دونوں میں نے پوچھا اور اس وقت انہیں مجھ سے کیا کام پڑ گیا جناب ان کا تعلق سرکاری اس پتال سے ہے فرید خان نے بتایا وہ کوئی اہم خبر لے کر آئے ہیں اور فوری طور پر آپ سے ملنا چاہتے ہیں اہم خبر اور فوری ملاقات کے معاملے نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا میں نے آئے صبح کونسٹیبل عمر دین کی نگرانی میں ملنگ بابا کی لاش پوست مارڈم کی گرل سے سرکاری اس پتال بھی جوائی تھی فتری انداز میں فوری طور پر میرا ذہن ملنگ بابا کے پوست مارڈم کی طرف چلا گیا میرے اندازے کے مطابق لاش اور پوست مارڈم کی ابتدائی ریپورٹ کل دوپیر کے بعد ملنے کی توقع کی جا سکتی تھی اس وقت تثبتال سے کسی کے مجھ سے آ کر ملنے کا ایک ہی مطلب تھا کوئی سنسنی خیلز ان کے شاہ ٹھیک ہے تم انہیں میرے کمرے میں بٹھاؤ میں نے کونسٹیبل فریدھان سے کہا میں ابھی پانچ منٹ میں تیار ہو کر آتا ہوں وہ اچھا جناب کہتے ہوئے واپس چلا گیا میں نے احتیاط کے پیش نظر تین منٹ کے اندر یونیفارم زبطن کیا اور ٹھیک پانچ منٹ بعد میں اپنے کمرے میں مجود تھا اور وہ دونوں میرے روبارو تھے رسمی لیکسلہ کے دوران ہی میں میں نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے ان دونوں کے چہروں کا جازہ لیا وہ اندر باہر سے مجھے کبرائے ہوئے دکھائی دیئے کیا بات ہے اس وقت آپ لوگوں کی آمد کا مقصد کیا ہے ہمیں اسپتال کے ایڈمنسٹریٹر صاحب نے آپ کے پاس پیچا ان میں سے ایک نے گہری سنجیدگی سے بتایا آپ کو اسی وقت ہمارے ساتھ اسپتال جانا ہوگا میں نے چونکر ان کی طرف دیکھا اور پوچھا آخر معاملہ کیا ہے اس امرجنسی کی ضرورت کیوں پیش آگئی اصل معاملہ تو کسی کو پتا نہیں تھا ان میں سے دوسرے نے کہا ایڈمنسٹریٹر صاحب اور میڈیکل آفیسر میں خفیہ میٹنگ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں ایڈمنسٹریٹر صاحب نے ہمیں آپ کے پاس پیچا میرے اندر سر اٹھانے والے تجاسوس نے پوچھا میرے اندر سر اٹھانے والے تجاسوس نے پوچھا کیا یہ معاملہ اس ملنگ بابا سے متعلق ہے جس کی علاج کو آج صبح میں نے پوسٹ مارٹم کے لئے اس بطال بجھویا تھا آپ کا اندازہ بلکل درستہ جناب وہ اس بات میں قدر نہیں لاتے ہوئے بولا لیکن اس سلسلے میں تفصیلات کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا وہ دونوں اتنی بڑی اور پرسرار خبر لے کر آئے تھے کہ میرے تن بدن میں ایک سنسنی سی پھیل گئی میں نے کانسٹیبل فریدھان کو اپنے ساتھ دیا اور اسی وقت اس بطال سے آنے والوں کے ہمراہ تانگے پر سوار ہو کر تھانے سے روانہ ہو گیا ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد میں اس بطال کے ایڈمنسٹریٹر اور میڈیکل لیگل آفیسر کے ساتھ ایک کمرے میں موجود تھا اس کمرے میں ہم تینوں کے سیوار کوئی بھی نہیں تھا رسمی لیکس لیک کے بعد ایڈمنسٹریٹر صاحب نے مجھ سے کہا سوری ملک صاحب آپ نے صبح جس ملنگ کی لاش بھیجی دی اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکتا پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکتا موچل پڑا کیا مطلب ہے آپ کا میڈیکل لیگل آفیسر وضاحت کرتے ہوئے بولا تھانے دار صاحب اب اچھی طرح جانتے ہیں پوسٹ مارٹم صرف ہر ڈیڈ باڈی کا کیا جاتا ہے تو میری حیرت دوچند ہو گئی جناب اس ملنگ بابا کی موت واقعہ نہیں ہوئی ایڈمنسٹریٹر نے کہا اس کے ماہیرانہ معاینے سے بتا چلا ہے کہ وہ زہریلی خورا کے زیرے اثر گہری بیوچی میں چلا گیا تھا اس کے جسم کو دیکھ کر بظاہر ایسے ہی لگتا تھا کہ وہ اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ زندہ ہے میں حکا بھکا باری باری ان دونوں کے چہرے دیکھنے لگا میری کل لیگل آفیسر تفصیلات سے اگاہ کرتے ہوئے بولا ہمارے پاس جو ڈیڈ باڈیز لائی جاتی ہیں ان کا پوسٹ مارٹم شروع کرنے سے پہلے ہم چند ایک حساس نویت کے ٹیسٹ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ وہ شخص 101 فیصد زندوں میں شمار کیے جانے کے قابل نہیں ایسے ہی ایک ٹیسٹ سے پتا چلا کہ ملنگ بابا میں زندگی کی رمک باقی ہے یہ ایک حیرت انگیز انکشاف تھا اس انکشاف کے بعد میں نے پوسٹ مارٹم کے عمل کو شروع ہونے سے پہلے ہی رکوا دیا اور مطلقہ عملے کو فوری ہدایت کی کہ وہ ملنگ بابا کو گہری بیوشی سے عالمِ ہوش میں لانے کی سر توڑ کوششیں شروع کرتے ان کوششوں کا کوئی مصفر نتیجہ برامت ہوا میڈیکل لگر اور افیسر کے ہموش ہوتے ہی میں نے سرسلاتی ہوئی آواز میں سوال کیا وہ اس بات میں گردن ہی لاتے ہوئے بولا چیاں ہم نے ملنگ بابا کے میدے کو زہریلی خوراک سے پاک کر دیئے وہ زہر نے خون میں شامل ہو کر جو کارنامے دکھائیں ان کے تأثیرات کو زہل کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے ملنگ بابا ہترے کے زون سے تو نکل آیا ہے مگر ابھی ہواس میں نہیں آسکا وہ گہری نیند میں ہے امید ہے کل صبح یا پھر دوپہر تک وہ مکمل ہوشہ ہواس میں آ جائے گا وہ لمحے بھر کے لئے متوقع فوا پر اضافہ کرتے ہوئے بولا اس کی بے ہوشی اور گہری نیند میں ان عدویہ کا بھی ہاتھ ہے جو زہر کے تریا کے طور پر ملنگ بابا کے جسم میں انجیکٹ کی گئی ہیں کیا میں ابھی ملنگ بابا کو دیکھ سکتا ہوں بے سکتا میرے موں سے نکلا کیوں نہیں ملک صاحب ایڈمنسٹریٹر تعاون امیز لے جمیت جلدی سے بولا ملنگ بابا آپ کا کیس ہے آپ کو ملاقع سے روکا تو نہیں جا سکتا نا بسے کیا آپ کو ملنگ بابا کے زندہ بچ جانے کی ہوشی نہیں ہوئی یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے والی بات ہے جناب میں نے کہا ملنگ بابا کے زندہ بچ جانے سے تو یہ کیس حال کرنا بہت آسان ہو جائے گا اب تک اس حصلے میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے کوئی حاصل نہیں میں نے گول مول جواب دیا آخر آپ پولیس والے ہیں نا ایڈمنسٹریٹر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شکایتی لہجے میں بولا کیا مطلب میں نے علچن زدہ انداز میں پوچھا مطلب یہ کہ وہ وضاعت کرتے ہوئے بولا ہم سے ایک ایک بات کرید کر پوچھ لیں گے اور جب ہم آپ کی تفتیش سے متعلق کوئی سوال کریں تو بڑا ڈبلومیٹک جواب ملتا ہے ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب میں نے گہری سنجیدگی سے کہا یہ حقیقت ہے کہ ملنگ بابا کی زہر خورانی کے سسرے میں ابھی تک میں کوئی سراغ یا سیرہ تلاش نہیں کر سکا ہاں بادشاہ ملنگ صاحب جیسی آپ کی مرضی وہ ہفکی امیز لہجے میں بولا آئیں میں آپ کو ملنگ بابا کے پاس لے چلتا ہوں میں نے بحث کا کوئی نیا دار کھولنے کی بجائے ہموشی اختیار کی اور ان دونوں صاحب کے ہمراہ اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں ملنگ بابا کو انڈر امیرجنسی ٹریٹمنٹ رکھا گیا تھا وہ اس بطال کے بستر پر چیت ریٹا ہوا تھا اس کی آنکھیں بند اور بدن ساکت تھا ایک بازو کی نص میں گلکوز کی ڈرپ لگی ہوئی تھی کچھ دوسرے میڈیکل علات و نلکیاں بھی اس کے جسم پر نظر آ رہی تھی اس کے چہرے کو دے کر زندگی کے آثار تو نظر آتے تھے تاہاں وہ بات چیت اور استفسار کی منازل سے سینکڑوں میل دور تھا میں نے اس کی نفس ٹٹولی تو وہ بڑی دھیمی رفتار سے چل رہی تھی ہوشی اور اتمنان کی بات یہ تھی کہ ملنگ بابا زندہ تھا جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ مکمل طور پر ہوش میں آنے کے بعد اس کی زبان سے سنسنی خواہز انکشافات کی توقع کی جا سکتی تھی میں لگ بک پندرہ منٹ تک بے ہوشی میں پڑے ملنگ بابا کو تنقیدی نظر سے دیکھتا رہا ڈاکٹر کا دعویٰ تھا کہ کل صبح یہاں زیادہ زیادہ دوپہر تک وہ ہوش میں آ جائے گا لہٰذا اس کے ہوش میں آنے تک انتظار کرنے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا اس صورتحال کی روشنی میں ملنگ کا بیان کل صبح تک متوقع تھا میں اس کا بیان لے لیتا پھر تفتیش کا کوئی روح متین کیا جا سکتا تھا اندھیرے میں خامہا ٹامک ٹوئیاں مانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا میں ایڈمنسٹریٹر اور میڈکل لیگل آفیسر کے ہمراہ ایک مرتبہ پھر ایڈمنسٹریٹر کے کمرے میں آ بیٹھا ایڈمنسٹریٹر نے مجھ سے پوچھا ملک صاحب آپ کیا کہتے ہیں میں نے باری باری ان دونوں کے چہرے کا بغو جہزہ لیا پھر کھمبیر انداز میں کہا یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ملک بابا زہر خورانے کے باوجود زندہ سلامت ہے میری آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے درخواست نہیں جناب آپ حکم کریں ایڈمنسٹریٹر بڑی رسان سے بولا ہم تو ہر وقت قانون سے تعاون کیلئے تیار رہتے ہیں جیسا کہ سمر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ملنگ بابا کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت موت کے گاٹ اتانے کی کوشش کی گئی تھی یہ تو ملنگ کی ہوش قسمتی اور آپ لوگوں کی کارکردگی ہے کہ وہ زندہ بچ گیا لیکن آپ کو اکل دوپیر تک یہ حبر اپنے تک رکھنی ہے اس سے کیا ہوگا ایڈمنسٹریٹر نے سوال کیا اس سے یہ ہوگا کہ قاتل اپنے کانامے پرخوش اور پرسکون رہے گا میں نے گہری سنجیدگی سے کہا لیکن اگر وہ یہ جان لیتا ہے کہ ملنگ بابا پر اس کا وار حالی گیا ہے تو راز کل جانے کے ڈر سے وہ دوبارہ ملنگ بابا کی جان لینے کی کوشش کر سکتا ہے اور اس مرتبہ وہ اپنی اس خطرنا کوشش میں کامیابی بھی حاصل کر سکتا ہے اسبطال کے اندر ملنگ بابا کڑی نگرانی میں ہے ملک صاحب ایڈمنسٹریٹر نے فخری علیہ جے میں کہا میرے خیال میں اس کا دشمن یہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا میں اسبطال کے عملے کو چوکس کر دیتا ہوں آپ اسبطال کی طرف سے تو بالکل بے فکر ہو جائیں میں کل کسی وقت چکر لگاؤں گا امید ہے اس وقت تک ملنگ بابا کو ہوش آ چکا ہوگا پھر میں اس کا تفصیلی بیان کلمت کر لوں گا ٹھیک ہے ملک صاحب ایڈمنسٹریٹر بڑی کیاری سنجیدگی سے بولا ہم آپ کی ہدایت پر پوری طرح عمل کریں گے آپ بلکل بے فکر ہو جائیں میں بے فکر ہو کر اٹھا اور باری باری ان سے مسافحہ کرنے کے بعد اسبطال سے نکل آیا جب میں اور کونسٹیبل فرید خان اسبطال کے گیٹ سے باہر نکل رہے تھے تو اسی وقت گیٹ کے سامنے ایک سجا سجایا تانگہ آ کر رکھا تانگے کی اگلی نشست پر میں چودری وحید اللہ کو دے کر حیران رہ گیا چودری اور وہ بھی رات کے گیارہ بجے اسبطال میں اوری طور پر میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ کہیں چودری کی طبیعت زیادہ خراب تو نہیں ہو گئی میری معلومات کے مطابق وہ دل کا مریض تھا لیکن اگلی لمحے مجھے اپنے خیال کی تردید کرنا پڑی وہ بیمار نہیں بلکہ اچھا حاصل لگ رہا تھا اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا وہ بڑے چاکو چوبند انداز میں تانگے سے اترا اور میری جانب قدم بڑھانے لگا کچھ وان کے علاوہ ایک اور باڈی گارڈ ٹائپ ڈشکرا بھی چودری کے ساتھ آیا تھا وہ چودری کی تقلید میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا روبرو پہنچ کر ہم دونوں نے حیرت پری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا پھر سوال میں پہل میں نے کی چودری صاحب حیریت تو ہے آپ آدھی رات کو اسپتال میں سچی بات تو یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں میرے ذہن میں فوری طور پر یہی شاکو برا تھا کہ کسی طرح چودری کو ملنک بابا کے زندہ بچ جانے کی تلا مل گئی ہے اور وہ اس کی خبر لینے دوڑا دوڑا اسپتال پہنچا لیکن اس کے جواب نے ایک نئی سیچویشن پیدا کر دی میں آپ سے ملنے تھانے گیا تھا وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا وہاں پہنچ کر مجھے پتا چلا کہ اسپتال سے دو بندے آپ کو کسی امرجنسی میں بلانے آئے تھے میرے دل نے گواہی دی کہ ادھر کوئی گڑپڑ ہو گئی ہے اسپتال میں سب خیریت تو ہے نا اس کے سفسار میں بڑی قریت تھی میں پوچھے بھی نہ نہ رہ سکا آپ کے خیال میں یہاں اسپتال میں کس قسم کی گڑپڑ ہو سکتی ہے سوال کرنے کے دوران میں میں مسلسل چوزری کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا وہ لکنت زدہ انداز میں بولا میرا مطلب ہے کہ آپ اگر اتنی رات کو یہاں آئے ہیں تو کوئی ہاس بات ہی ہوگی نا ہاس اور گڑپڑ میں بہت فرق ہوتا ہے چوزری صاحب میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے کہا مجھے تو اسپتال کے ایڈمنسٹریٹر صاحب نے ملنگ بابا کے پوسٹ مارٹم کے حوالے سے ایک اہم مشورہ کرنے کے لئے یہاں بلائے تھا کیا ہوا پوسٹ مارٹم کے اس حسلے میں کیسا مشورہ کرنا تھا وہ متضبزب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا اس کا انداز لمحہ بل لمحہ میرے شک میں اضافہ کر رہا تھا میں نے اسے چکر دینے کے لئے ایک فرضی اور غیر مطالق بات کہہ دی یہ آئیڈیا اپوری طور پر میرے ذہن میں آیا تھا چوزری صاحب بات دراصل یہ ہے کہ میڈیکل لگل آفیسر کو یہ پتا چل گیا ہے کہ ملنگ بابا کے میدے میں جو زہر پہنچا ہے وہ کسی میٹھے کھانے یعنی سویٹ ڈش کے ذریعے پہنچایا گیا میں نے لمحے بھر رکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات کا جازہ لیا اور وہاں مجھے ایک طوفان سا عمرتہ دکھائی دیا جو اس کے اندرونی جذبات اور حیجان کی ایک آسی کرتا تھا اپنی بات مکمل کرتے ہوئے میں نے اسے پوچھ لیا اب آفرمائے کیا دی رات کو مجھ سے ملنے کے لیے تھانے کیوں گئے تھے جبکہ آپ دل کے مریض بھی ہیں میں توقع کر رہا تھا کہ وہ اس حسلے میں کوئی لنگڑی تعویل پیش کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اس وقت میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے میرے سوال کو سنا ان سنا کرتے ہوئے اس تراری انداز میں کہا اس کا مطلب ہے رمزو کا شک بلکل درست ہے رمزو کا شک میں علچن ستا نظر سے چوزری کو دیکھنے لگا نہیں میں جس مقصد سے یہاں آیا تھا وہ پورا ہو چکا میں نے زمانی انداز میں کہا پھر پوچھا آپ کو کوئی کام ہے یا بلکل نہیں اس نے پوری قطعیہ سے نفی میں گردن ہی لائی مجھو تو صرف آپ سے کام ہے جناب آپ ہی کوئی ڈھونڈتا ہوا میں تھانے سے یہاں پہنچا بولا میں برکو سانس ہوار کرنے کے لیے تھما پھر تانگے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولا آپ آئیں میرے ساتھ ہمیں فوراں صورت نگر پہنچنا میرا خیال ہے میں نے ملنگ بابا کے قاتل کا سراغ لگا لیا ہے چوزری بحید اللہ کو ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ ملنگ بابا موت کے جبروں میں سے زندہ سلامت نکل آیا اس لئے وہ اس کے قاتل کا تذکیرہ کر رہا تھا تاہم پچھلے پانچ منٹ میں اس نے جو بیرپت گفتگو کی وہ پیدر پہ سنگین انکشافات کی حیثیت رکھتی تھی میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے تانگے پر سوار ہو گیا ہم دونوں تانگے کی اگلی نشست پر بیٹھے جبکہ کانسٹیول فرید خان چودری کے باڈی گارڈ کے ساتھ اقوی نشست پر موجود تھا کوچھوان نے جیسا ہی تانگے کو حرکت دی میں چودری کی طرف متوجہ ہو گیا چودری صاحب ابھی ابھی آپ نے جو سنسنی خواہز باتیں کی ہیں وہ میری اکل میں ٹھیک تنا سے بیٹھ نہیں سکی ہیں میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں پوچھنا شروع کیا رمزو کا کونسا شخص دوست نکلا ہے اور اپنے ملنگ بابا کے قاتل کی حیثیت سے کس شخص کا سراغ لگایا ہے ویسے ایک بات تھی کہ چودری نے مجھ سے ملنے کے بعد اسبطال کا روح نہ کر کے یہ بات تو ثابت کر دی تھی کہ وہ ملنگ بابا کے زندہ بچ جانے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اگر وہ ملنگ بابا کی وجہ سے اسبطال آیا ہوتا تو اسے دیکھے بغیر وہ واپس جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس سے یہ مر بھی پایا ثبوت کو پہنچ جاتا تھا کہ ملنگ بابا کو زہر قرآنی میں وہ کسی بھی حوالے سے اور کسی بھی سطح پر ملوث نہیں تھا اب اس واقعے کے بعد اس کی طرف سے میرا دل اور ذہن صاف ہو گیا تھا ملنگ صاحب وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا رمزو نے مجھے بتایا ہے کہ نصیبہ بی بی پچھلے تین چار دن سے ملنگ بابا کے لیے میٹھا بنا کر لے جاتی رہی ہے اور وہ بھی رات کے کانے کے بعد میں نے نصیبہ بی بی میں نے چونکے ہوئے لہجے میں کہا یہ نصیبہ کون ہے یہ ادھر صورت نگر ہی میں اپنے بھائی کے ساتھ رہتی ہے چودری نے بتایا اس کا بھائی غفور احمد صورت نگر میں کپڑے اور جوتے کی دکان کرتا ہے نصیبہ پہلے زلہ جھنگ کے ایک گاؤں جمال پر میں رہتی تھی وہ دو تین سال سے ادھر صورت نگر میں آئی ہوئی ہے اس کا دنیا میں اور کوئی رشتے دار وغیرہ نہیں ہے میں ایک منٹ چودری سا میں نے ایک مرتبہ پھر قطع کلامی کی نصیبہ کے بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں نصیبہ کے بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں پہلے آپ یہ بتائیں کہ رمزو نے آپ کو کب بتایا کہ نصیبہ پچھلے تین چار دن سے ملنگ بابا کو میٹھا کھانا پہنچاتی رہی ہے اور وہ بھی رات کے کھانے کے بعد میری معلومات کے مطابق چودری وحید اللہ کا وفادار ملازم رمضان اور افرمزو آج علیل صبح امین آباد چلا گیا تھا اور اس کی واپسی کل دوپہر تک ہونے والی تھی چودری نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ ملنگ بابا کو پیش آنے والے حادثے کی حبر رمضو کے جانے کے بعد منظر اہم پر آئی تھی اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ رمضو نے نصیبہ کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ چودری کو پہلے سے پتا تھی وہ آج صبح مجھے بتانا بھول گیا تھا یا پھر دنس تھا اس نے یہ معاملہ مجھ سے چھپایا تھا اسے تازہ ترین صورتحال کے پیش نظر زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ وہ مجھے بتانا بھول گیا ہوگا چودری نے میرے سوال کے جواب میں بتایا ملک صاحب یہ بات رمضو نے تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے بتائیے تھوڑی دیر پہلے میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا لیکن چودری صاحب رمضو تو آج صبح صبح رہے امین آباد آپ کی چھوٹی ہمشیرہ زبیدہ بیگم کے پاس نہیں چلا گیا تھا آپ نے بتایا تھا کہ وہ کل دوپہر میں واپس آئے گا جی ہاں میں نے آپ کو یہی بتایا تھا اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور میری الجن دور کرتے ہوئے بلاب آنا تو اس کو کلی تھا لیکن وہاں پہنچ کر اس سے ایک ایسا ضروری کام یاد آگیا جس کا تعلق صورت نگر سے لہٰذا اسے رات ہی میں واپس آنا پڑا جب وہ یہاں پہنچا تو میں نے اسے فوراں حویلی میں بلا لیا ملنگ بابا کی افسوسناک موت کا ذکر ہوا تو اسی وقت رمزو نے نصیبہ بی بی اس کے میٹھے کھانے کے بارے میں بتایا رمزو نے خود اسے اپنی آنکھوں سے ملنگ بابا تک کھانا پہنچاتے ہوئے دیکھاتا اور اب بھی بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر کے مطابق ملنگ بابا کے میدے میں اترنے والا زہر میٹھے کھانے کے ذریعے پہنچاتا میں تو کہتا ہوں جناب آپ اس نصیبہ بی بی کو گرفتار کر کے کڑی تفتیش سے گزاریں پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا ذرا پتا تو چلے وہ میٹھے میٹھے کھانے لے کر ملنگ بابا کے پاس کیوں جاتی تھی وہ ایک بار پھر رکھ کر گہری گہری سانسے لینے لگا اب اس کا سینہ کنٹرول میں آئے تو اس نے خمیر انداز میں بات مکمل کر دی ملنگ صاحب مجھے رمزو کی زبانی جیسے ہی اس حقیقت کا پتا چلا میں تانگہ پکڑ کر سیدھ آپ کے پاس پہنچ گیا میں نے ملنگ بابا کے معاملے میں اپنی صحت اور بیماری کا بھی خیال نہیں کیا آپ تانے میں نہیں ملے تو میں اس بطال تک دوڑا چلایا حالانکہ اگر میں چاہتا تو یہ بات آپ کو صبح بھی بتائی جا سکتی تھی لیکن نہیں جناب اس نے نفی میں گدن ہلائی پیر اضافہ کرتے ہوئے میں یہ چاہتا ہوں کہ ملنگ بابا کا قاتل جلد از جلد قانون کی گرفت میں آ جائے اور آپ اس کو کیفرے کردار تک پہنچا دیں انشاءاللہ چودری صاحب میں نے ٹھرے ہوئے لہجے میں کہا آپ کی یہ خواہش بہت جلد پوری ہوگی اور اس کے ساتھ ہی میں نے ڈرامائی انداز اکتیار کرتے ہوئے تھوڑا وقفہ دیا اور پھر کہا اس کے ساتھ ہی آپ کے لیے میرے پاس ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے خوشخبری وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا کیسی خوشخبری مرکسہ میں نے چودری وحید اللہ کو ملنگ بابا کے زندہ بچانے کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا تاہم اس کا دماغ پڑھنے کے لیے میں نے جواب کی بجائے الٹا سوال کر دیا آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں چودری صاحب میرا اشارہ کس خوشخبری کی جانب ہے ملنگ صاحب اس وقت جو حالات ہیں امتہ ملانہ انداز میں بولا ان میں تو میرے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہوگی کہ آپ جلد از جلد ملنگ بابا کے قاتل کو گرفتار کر کے قانون کے مطابق عدالت سے اسے ایک قرار واقع سزا دلوائیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے چودری صاحب میں نے سسپینس کو برقرار رکھتے ہوئے کہا اس سے بھی بڑی خوشخبری اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے جناب وہ حیرت اور بیقینی کے ملے جولے تاثرات کے ساتھ بولا میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا بتا دوں میں نے مانی خیز انداز میں کہا وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا ہاں بتا دیں ملنگ بابا زندہ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا کہ کیا بے ساختہ اس کے موں سے نکلا ذرا سنبھل کر چودری صاحب میں نے زیرے لب مسکراتے ہوئے کہ آپ دل کے مریض ہیں میں نے اس خوشخبری کو چودری تک پہنچانے کے لیے دا نہیں ستا گفتگو کو مرحلہ بار طویل کیا تھا تاکہ چودری کو اچانک کوئی شوق نہ لگے میں نہیں چاہتا تھا کہ آدھی رات کو تانگے میں سفر کرتے ہوئے شادی مرک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے اور میں اپنی اس کوشش میں 101 فیصد کامیاب رہا تھا چودری وحید ملنگ بابا کے زندہ ہونے کا سن کر اچھلا ضرور تھا تاہم اس کے دل کو کوئی خطرنک دھچکہ نہیں لگا تھا سر سر آتی ہوئی آواز میں اس نے مجھ سے پوچھا مرک صاحب کہیں آپ مزاق تو نہیں کرے بلکل نہیں میں نے ٹھوس لہجے میں کہا یہ اٹھل حقیقت ہے میں بھی اس بطال میں زندہ ملنگ بابا کو دیکھ کر آ رہا پھر میں نے نہائیتی متسرہ لفاظ میں چودری کو اپنی اور اس بطال والوں کی کر کردگی کے بارے میں بتایا یہ تفصیل سننے کے بعد وہ مچہ روٹھا ملک صاحب میں ابھی اور اسی وقت اس بطال جا کر ملنگ بابا کو دیکھنا چاہتا ہوں اس کام کے لئے آپ کو کل تک انتظار کرنا پڑے گا میں نے نہائیتی سنجدگی سے کہا وہ کیوں اس حوالی نظر سے مجھے دیکھنے لگا وہ اس لئے کہ میں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا ملنگ بابا کے میدے کو زہریلے یسرا سے پاک کر کے اس کی جان تو بچا لی گئی ہے لیکن ابھی وہ گہری بیوشی میں ہے ڈاکٹر بڑی توجہ اور احتیاط سے اس کا علاج کر رہے ہیں کسی کو اسے ملنے کی اجازت نہیں مجھے بھی اس لئے بلائے گیا تھا کہ یہ ایک پلیس کیس ہے آپ کل صبح یا زیادہ زیادہ تو پہر تک انتظار کر لیں تو یہ آپ کے ساتھ ساتھ ملنگ بابا کے حق میں بھی بہتر ہوگا یعنی بات اس کی سمجھ میں آگئی اور بس بتال جا کر ملنگ بابا کو دیکھنے کی زد سے باز آگیا پھر تاروں بھرے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے تشکرانہ داس میں بولا اے مالک تیرا لاکھ احسان اور کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تُو نے میرے ملنگ بابا کو زندہ و سلامت رکھا ادھر چوزری کی بات ختم ہوئی ادھر آسمان نے رونا شروع کر دیئے یہ بادوں کا مقصود انداز ہے کہ دھو برے دن اور تاروں سے سجی رات کو بھی خاطر میں نہیں لاتا رات کا ایک بجا تھا گھنٹہ بار برسنے کے بعد بارش تھم چکی تھی میں چند منٹ پہلے ہی تھانے پہنچا تھا اور میں اکیلا واپس نہیں آیا تھا میرے ساتھ کونسٹیبل فریدھان کی علاوہ نصیبہ بی بی اس کا بھائی غفور احمد اور چودری کا بفدار ملازم رمضان عرف رمضو بھی تھا چودری وحید اللہ کو ہم نے اس کی حویلی واقعہ صورت نگر پہنچانے کے بعد تھانے کا رکھ کیا تھا غفور احمد کی عمر لگ بگ پچپن سال رہی ہوگی وہ شکل اور باچی سے ایک سیدھا سادھا اور معقول انسان نظر آتا تھا وہ رات کے اہود کو اور اپنی بہن کو یوں تھانے لائے جانے پر حاصل برہم دکھائی دیتا تھا میں دراصل صرف نصیبہ کو اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا لیکن غفور بھی چلایا تھا میں نے نصیبہ سے پوچھ کچھ شروع کرنے سے پہلے غفور سے کہا چاچا تم ذرا باہر برامتے میں بیٹھو میں تھوڑی دیر میں تمہیں اندر بلاتا ہوں تھانے دار صاحب پتہ نہیں آپ کو میری بہن پر کس قسم کا شک ہو گیا وہ جنچلات آمیز انداز میں بولا آپ یقین کریں اس بیچاری نے کوئی جرم نہیں کیا یہ تو خود بڑی دکھوں کی ماری ہے میرے پاس پڑی اپنی زندگی کے آخری دن پورے کر رہی ہے اگر یہ ملنگ بابا کو کھانا وغیرہ کھلاتی رہی ہے تو اس میں خرابی کی کیا بات ہے گاؤں کے اکثر لوگ ملنگ جی کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجتے ہی رہتے ہیں جب میں نصیبہ اور غفور کو اپنے ساتھ لے کر آ رہا تھا تو وہاں کے گھر میں سوڈش کے حوالے سے بات ہوئی تھی غفور ابھی اسی کھانے کا حوالہ دے رہا تھا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہائیتی نروے سے کہا دیکھو چاچا ملنگ بابا زہریلا کھانا کھانے سے ہلاک ہوا ہے دیازہ مجھے تو اپنی تفتیش مکمل کرنا ہے کل صبح سے شامل کے رات تک جن جن لوگوں نے بھی ملنگ بابا کو کھانے پینے کی کوئی شیعہ دی ہے میں ان سے ضرور پوچھ کچھ کروں گا میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانسلی پر اضافہ کرتے ہوئے کہ اگر تمہاری بین نے کچھ نہیں کیا تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورتیں تم بے فکر ہو کر برامدے میں بیٹھو وہ بادل نخواستہ میرے کمرے سے نکل گیا میں نصیبہ کی جانب متوجہ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے درشت لہجے میں کہا شرافت سے سچ بولنے کا ارادہ ہے یا مجھے سختی پر مجبور کرو گی اس کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا وہ گبرائے ہوئے لہجے میں بولی پتاندار جی میں نے کچھ نہیں کیا مجھے معاف کر دیں میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں جب تم نے کچھ نہیں کیا تو پھر معافی کس چیز کے لیے مانگ رہی ہو میں نے اٹھٹولتی ہوئی نظر سے اسے دیکھا اور یہ تمہارا رنگ کیوں اڑا اڑا سا ہے نصیبہ بی بی کی عمر پچاس کے آس پاس رہی ہوگی وہ عام سی شکل کی مالک ایک گریلو عورت تھی جب سے میں اسے ملا تھا میں نے اس کے روئی اور انداز میں ایک عجیب سا کچھاؤ اور ایک نامعلوم سی ہچکچاہت اور ایک شک میں مبتلا کر دینے والا گریز نوٹ کیا تھا یہ تمام طرح کیفیت مجھے اس کے بارے میں سنجیدی سے گور کرنے کی دعوت دیتی تھی میرے اس تفسار کے جواب میں اس نے کہا جناب آپ یقین کریں ملنگ بابا کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ نہیں کیا تم کل رات میں ملنگ بابا کے لئے کھانے کی کوئی میٹھی شہ لے کر پیپل کے درہت تک گئی تھی میں نے پوچھا وہ ہچکچاہت آمیز نظر سے کبھی مجھے اور کبھی رمزو کو دیکھنے لگی میں نے چلدی سے کہا یہ رمزو اس بات کا گواہ ہے کہ تم وہاں گئی تھی اس نے تمہیں اپنی آنکھوں سے ملنگ بابا کو کھانے کا برطن دیتے دیکھا تھا اس لئے جھوٹ پولنے کا کوئی فائدہ نہیں جی وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے دھیمی انداز میں بولی میں وہاں گئی تھی کیا لے کر میں نے اسے ایک گھونہ جاری رکھا بتاؤ تم وہاں کیا لے کر گئی تھی کھیر تھی میرے پاس وہ نہ جائے مندن نہ پائے ربطن ایسی کیفیت میں نظر آتی تھی ملنگ بابا کو کھیر بہت پسند تھی برطن میں کھیر تھی اور کھیر میں زہر میں نے زہر ہند لہجے میں کہا ہے نا نہیں اس نے نفی میں گردن ہلائی اس طرح سیمہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی میں نے ملنگ بابا کو زہر نہیں دیا اس کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں آپ چاہیں تو مجھ سے بڑی سے بڑی قسم لے لیں میں نے اس کی موت میں نے اسی کے کہہ ہوئے الفاظ کو تنزی انداز میں دھورایا یعنی ملنگ بابا کے لیے تمہارے دل و زبان میں اتنا احترام بھی نہیں ہے کہ ان کی موت میں کہہ سکو نصیبہ بی بی یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو کہ کانون کے سامنے چھوٹی بڑی قسمیں کھانے سے کام نہیں چلتا یہاں ہر معاملے کو اپنے عمل سے اور ٹھوز ثبوت کے ساتھ ثابت کرنا پڑتا ہے کچھ سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں اس نے کوئی جواب نہیں دیا خوف زدہ نظر سے مجھے دیکھتی چلی گئی میں نے کہا ملنگ کے پوسٹ مارٹم سے پتا چلا ہے کہ اسے کسی میٹے کھانے میں زہر ملا کر کھلایا گیا ہے سچ سچ بتا دو حقیقت کیا ہے تم عورت ذات ہو مجھے سختی پر مجبور نہ کرو تم پولیس کی کڑی تفتیش کے سامنے ٹک نہیں سکو گی تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہم مجرم کی زبان کلوانے کے لیے ہم کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں اگر تم اپنی بچت چاہتی ہو تو قانون کے ساتھ تعوون کرو اگر میرے ساتھ بھرپور تعوون کرو گی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں خاص ریاد دلواؤں کا بصورت دی کر تم سیدھی جیل جاؤ گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدالت تمہیں خانسی کی سزا سنا دے میری اس نفسیاتی دھمکی کا اس پر خاطر ہاں اثر ہوا وہ اچانک پھٹ پڑی مگر باندازے دی کر اس نے میری منت سماجت کی اور نہ ہی کوئی ریاد حاصل کرنے کے لیے کوئی التجا کی احتجاجی لیچے میں اس نے کہا تھاندار صاحب مجھے اس بات کی قطن کوئی پروانی کہ عدالت اس جرم میں مجھے کیا سزا سناتی ہے میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے جو کیا وہ فیصلہ بالکل درست تھا وہ ڈھونگی ملنگی اسی سلوک بلکہ اس سے بھی برے سلوک کا مسائق تھا میں نے تو اسے موت کے گھاٹ اتار کر دکھوں سے نجات دلائی ہے یہ گویا نصیبہ کے ایک جرم کا اقرار تھا میں نے فی الحال اسے یہ بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ اس بدوخت نے جسے موت کے موں میں دھکیلا تھا وہ زندہ سلامت تھا مجھے اس سٹوری سے بڑی دلچسپی تھی جس کی روح سے نصیبہ نے یہ خطرنا کوشش کی تھی اور یہ دلچسپ سٹوری میں نصیبہ کی زبان سے سننا چاہتا تھا میں نے رمضان اور افلمزو سے کہا کہ تم اپنے گاؤں واپس چاہ سکتے ہو اب یہاں پر تمہاری ضرورت نہیں چودری صاحب سے کہنا کہ کام ہو گیا باقی باتیں کل دن میں ہوں گی میں نے لفظ کام پر خصوصی زورت دیا تھا جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ نصیبہ نے اکبال جرم کر لیے اس نے مجھے سلام کیا اور کمرے سے نکل گیا باہر اس کا تانگہ موجود تھا لہٰذا رات کی احتتامی گھڑیوں میں رمضو کو تھانے سے سورت نگہ تک سفر کرنے میں کسی دکت کا سامنا نہیں تھا اس کے بعد میں نے نصیبہ کے بھائی غفور احمد کو اپنے کمرے میں بلالیا تاکہ باقی کی پوچھ کچھ اس کے سامنے ہی ہو ایک مرتبہ پھر میں نصیبہ کی طرف متوجہ ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تم اس بات کا اقرار کرتی ہو کہ ملنگ بابا کو زہریلی کیر کھلا کر تم نے موت کے گھاٹ ہوتا رہا ہاں میں اقرار کرتی ہوں وہ بڑی بہادری سے بولی غفور نے چونکر اس کی طرف دیکھا اور سرسراتی ہوئی آواز میں بولا نصیبہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو میں نے غفور کو اسی مقصد سے کمرے کے اندر بلالیا تھا کہ وہ اپنی بہن کے کارنامے سے واقف ہو جائے بھائی غفور یہ سچ ہے کہ ملنگ بابا کو میں نہیں قتل کیا ہے نصیبہ نے اٹھا لہجے میں کہا لیکن اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا غفور حق کا بکا رہ گیا تھا غفور میں نے تنبیہی لہجے میں اسے پکارا تھانے دار تم ہو یا میں جی میں بالکل چپ رہوں گا وہ فرما برداری سے بولا چپ اختیار کرنا ہی تمہارے لئے مفیدہ غفور میں نے درانے والے انداز میں کہا ونہ شریک جرم ٹھہرا کر میں تمہیں بھی چیل بھیجوا دوں گا وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا میں نے دوبارہ نصیبہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا تم نے ملنگ بابا کو کیوں قتل کیا وہ مردود اسی لائک تھا وہ نفرہ تمیز لہجے میں بولی میں نے سوال کیا ملنگ نے تمہیں ایسا کونسا نقصان پہنچایا تھا جو تم اس کی جان کی دشمن بن گئی نقصان وہ تلخی سے بولی کوئی ایک نقصان ہو تو بتاؤں وہ سو منحوس نے تمہیں زندگی اجار کر رکھ دی تھی غفور بے یقینی سے اپنی بہن کو دیکھتا چلا گیا میں نے نصیبہ سے پوچھا تفصیل سناو میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں جناب یہ بڑی لمبی کہانی ہے وہ بھائی کی طرف سے نکاح چھوڑاتے ہوئے بولی میں لمبی چوڑی کہانیاں سننے کا عادی ہوں نصیبہ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہ اگر تم غفور کی وجہ سے کچھ کہنے میں ہچ کچھا رہی ہو تو میں اسے باہر بھیج دیتا ہوں آپ غلط سمجھ رہے ہیں تانیدہ صاحب وہ بڑے اعتماد سے بولی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ بھائی غفور کے سامنے کوئی ہچ کچھاہٹ یا شرمندگی محسوس ہو تو پھر شروع ہو جاؤ میں پوری توجہ سے تمہاری بات سن رہا میں نے کہا اور وہ شروع ہو گئی یہ کوئی چار سال پہلے کی بات ہے جب نصیبہ لائل پوری یعنی موجودہ فیصلہ باد کے گاؤں صورت نگر میں آکر آباد نہیں ہوئی تھی وہ اپنے گھر اپنے گاؤں میں رہتی تھی اس کا گاؤں جمال پور زلہ جنگ میں واقعہ تھا وہ اپنی کلوتی بیٹی فرہد کے ساتھ ہزی ہوشی زندگی بسر کر رہی تھی کہ ایک روز سب کچھ بدل کل رہ گیا نصیبہ کو پتا چلا کہ فرہد کو گاؤں کے گبرو سے محبت ہو گئی ہے شکیل نامی وہ لڑکا بھی فرہد کو بے پنا چاہتا تھا جلد ہی ان دونوں کی محبت کے چرچے پورے جمال پور میں پھیل گئے شکیل بڑا سمجھتار اور لائک لڑکا تھا لہٰذا نصیبہ کو فرہد کی محبت پر کوئی اتراز نہ ہوا ہر ماہ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی کو سلچہ ہوا شوہر ملے نصیبہ بھی یہی چاہتی تھی کہ شکیل اور فرہد کی جلد از جلد شادی ہو جائے دونوں گروں کی جانب سے رشتے کی بات خاصی آگے بھی بڑی لیکن بقاعدہ منگنی سے پہلے ایک نیا توفان اٹھ کڑا ہوا اور یہ توفان جمیل کی وجہ سے آیا تھا جمیل بھی جمال پور ہی کا رہنے والا تھا اور شکیل کا گہرا دوست بھی تھا دونوں میں اتنی مضبوط یاری تھی کہ لوگ ان کی دوستی کی مثالیں دیا کرتے تھے گاؤں کا بچہ بچہ مانتا تھا کہ دنیا چاہے ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن شکیل اور جمیل کے تعلقات میں فرق نہیں آ سکا اور توفان یہ اٹھا تھا کہ ان دونوں کے بیچ فرہد ایک آسمائش کی صورت اختیار کر گئی تھی آچانک جمیل کو بھی فرہد سے افلاتونی محبت ہو گئی تھی شکیل نے جمیل کو ہر ممکن طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھا اس کی بس ایک ہی ضد تھی کہ ہر قیمت پر اسے فرہد چاہیے اور دلچسپ بات یہ تھی کہ فرہد جمیل کو بلکل پسند نہیں کرتی تھی مطلب یہ کہ جمیل اسے شکیل کے دوست کی حیثیت سے تو قبول تھا لیکن وہ اسے محبت نہیں کر سکتی تھی اس کی محبت کا مرکز و مہور صرف اور صرف شکیل ہی تھا فرہد کی شکیل کے لیے دیوانگی کو دیکھ کر جمیل کو بہت غصہ آتا تھا ایک روز اس نے شکایت بھرے انداز میں کہا یار شکیل تم دوستی کی خاطر میرا یہ چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے یار جمیل میں تو تمہاری خاطر اپنی جان بھی دے سکتا ہوں شکیل نے گہری سنجیدگی سے کہا تم کون سے چھوٹے کام کی بات کر رہے ہو مجھے تمہاری جان کی نہیں تمہاری محبوبہ کی ضرورت ہے جمیل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خود غرزانہ انداز میں کہا کیا مطلب یہ شکیل ولچن زدہ نظر سے اسے دیکھنے لگا مطلب بڑا واضح ہے شکیل شاید تم جانتے بوچھتے ہوئے بھی سمجھنا نہیں چاہتے وہ گہری سنجیدگی سے بولا میں فرہد کو چاہتا ہوں لیکن وہ تمہیں نہیں چاہتی شکیل نے دو ٹوک انداز میں کہا اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو اگر تم دوستی میں قربانی کے لئے تیار ہو جاؤ تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے میں قربانی دینے سے پیچھے اٹنے والا نہیں ہوں جمیل میں تمہاری دوستی پر دس فرحت نچاور کر سکتا ہوں شکیل جذباتی ہو گیا لیکن میں دیکھ اور سمجھ رہا ہوں کہ میری یہ قربانی رائے گا جائے گی فرحت کے دل میں تمہارے لئے ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے قربانی اگر خدا کو حاضر و ناظر جان کر خلوص نیت سے کی جائے تو تو کبھی رائے گا نہیں جاتی جمیل نے فلسفیان انداز میں کہا گویا تم میری نیت پر شک کر رہے ہو شکیل نے گھور کر اس کی طرف دیکھا میں نے کبھی تمہاری نیت پر شک نہیں کیا شکیل مجھے تمہاری دوستی پر ہمیشہ فخر رہا ہے جمیل نے ٹھوس لہجے میں کہا لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ فرحت ہماری دوستی کے بیچ ایک درار کی طرح پیدا ہو گئی اگر تم نے میرے جذبات کا احساس نہ کیا تو یہ درار ایک روز اتنی بڑھ جائے گی اسے آگے اور کچھ مت کہنا شکیل اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا میں تمہاری دوستی کی خاطر فرحت سے دست بردار ہونے کو تیار ہوں اب تو خوش ہونا تم میرے سچے دوستو شکیل جمیل نے فرطے جذبات سے مغلوب لہجے میں کہا فرحت سے دست بردار ہونے کے ساتھ تمہیں ایک اور کام بھی کرنا ہوگا ہاں بولو کونسا کام شکیل سوالی ہے نظر سے اسے دیکھنے لگا جمیل ٹیروے لہجے میں بولا یہ حقیقت ہے کہ فرحت تمہیں بے انتہا چاہتی ہے اور مجھے ناپسند کرتی ہے تم اسے اس بات کے لئے مجبور کرو گے کہ وہ تمہیں بھول کر مجھے چاہنے لگے میں جانتا وہ تمہاری بات کو حرف آخر سمجھتی ہے جمیل فرحت کے حصول کی زد میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ محبت زبردستی کا سودا نہیں ان لمحات میں وہ خودغرزی کی انتہا کو پہنچاواتا لیکن دوسری جانب ایک سچا دوست تھا وہ دوستی کے میراج کو سمجھتا تھا لمحاتی غور و فکر کے بعد لمحاتی غور و فکر کے بعد اس نے کسی عظیم فاتح کے سیعتماد کے ساتھ کہا ٹھیک ہے جمیل تم بالکل مطمئن ہو جاؤ میں فرحت کو ہر بات اچھی طرح سمجھا دوں گا شکیل نے اپنے دوست سے جو کہا تھا وہ آنے والے دنوں میں کر کے اور نبھا کے بھی دکھا دیا دے کر ایک یادگر مثال قائم کر دی تھی لیکن اس عظیم واقعہ کا نتیجہ بڑا سنگین برامت ہوا شادی کے ایک ہفتے کے بعد فرحت کو بڑا خوفناک بہار چڑھا اور وہ چوبیس گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد چل بسی فرحت کی موت نے شکیل کا دماغ اُلڑ دیا اور وہ دیوانوں کی طرح پورے گاؤں میں چکراتا پھینے لگا پھر ایک روز وہ اچانک جمال پور سے گائب ہو گیا اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں کس حال میں ہیں نصیبہ کی تو جیسے دنیا ہی لٹ گئی تھی اس کی زندگی فرحت کے گیت گھومتی تھی جب زندگی کا مرکز و مہوری باقی نہ رہے تو کوئی کب تک مدار میں زندہ رہ سکتا وہ بھی شدید بیمار پڑ گئی جمال پور میں نصیبہ کا کوئی قریبی عزیز رشتے دار نہیں تھا لہذا غفور اسے اپنے ساتھ صورت نگر لے آیا پچھلے تین سال سے وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہ رہی تھی حالات چاہیے کسی بھی انداز میں پیش آئے ہوں لیکن وہ اپنی تباہی و بربادی کا ذمہ دار صرف اور صرف شکیل ہی کو سمجھتی تھی جس انسان کا ہستہ مسکراتا چمن اجڑ جائے وہ دوسروں کی قربانی اور احسار کو سمجھنے کی صلاحیت کو بیٹھتا ہے اس لئے جب کئی سال کے بعد نصیبہ نے شکیل کو ملنگ بابا کے روپ میں صورت نگر کے بار پپل کے درہت کے نیچے بیٹھے دیکھا تو اسے اپنے انتقامی جذبات پر اختیار نہ رہا شکیل نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی دیوانگی میں نگری نگری پھرتا ہو اتفاق سے ایک ایسے گاؤں میں آ گیا جہاں بسنے وال انسانوں میں اس ایک انسان کے دل میں اس کے لئے شدید نفرت ہے اتنے عرصے میں شکیل کا رنگ روپ اور ہلیہ بلکل بدل کر رہ گیا تھا لیکن اس انداز میں بھی نصیبہ نے اسے پہچان لیا تھا اگر شکیل کو اپنے ماحول و گردہ نوا کا احساس ہوتا تو وہ بھی یقینا نصیبہ کو پہچان لیتا لیکن وہ ملنگ بننے کے بعد اپنے آپ سے بیگانہ ہو چکا تھا چنانچہ وہ نصیبہ کی لائی ہوئی سوئی ڈش بڑے مزے سے کھاتا رہا اور ایک روز نصیبہ نے اپنی منصوبہ بندی کے این مطابق زہریلی کیر اس کے میدے میں اتار دی وہ شیطان میری فرہت کا قاتل تھا نصیبہ نے اپنی بات کے احتتام پر جوش بھرے لہجے میں کہا میں نے اسے زہر دے کر ایک نیک کام کیا اگر وہ فرہت کو جمید سے شادی کرنے پر مجبور نہ کرتا تو آج میری فرہت زندہ ہوتی آپ اس جرم میں مجھے پھانسی بھی لگا دے تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا میں بڑے سکون سے مروں گی کہ میں نے اپنی فرہت کا انتقام لے لیا تم زندہ رہو گی نصیبہ میں نے ٹھہروے لہجے میں کہا کیوں کہ تمہیں پھانسی نہیں دی جاری جی کیا مطلب وہ حیرت بھری بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی مطلب یہ کہ تم ملنگ بابا کی قاتل نہیں ہو پھر اس شیطان کو کس نے مارا ہے اس کی حیرت دوچند ہوگی کسی نے بھی نہیں میں نے بتایا اور وہ شیطان نہیں بلکہ ایک بہت عظیم انسان ہے تمہاری اطلاع کے لیے بتاتا چلو کہ ملنگ بابا کو ڈاکٹروں نے بچا لیا وہ زندہ ہے نصیبہ کا موہ حیرت سے کل گیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں نے نہایتی محتصر مگر جامع الفاظ میں نصیبہ کو تازہ ترین صورتحال سے اگاہ کیا اور آخر میں کہا نصیبہ جن لوگوں میں قربانی کا جذبہ ہوتا ہے وہ زندگی کے کسی محاذ پر شکست نہیں کھاتے شکلیل نے اپنی دوستی میں جو کچھ بھی کیا وہ بظاہر انتہائی بےہودہ اور غلط لگتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دوستی کے مفہوم سے اچھی طرح گاتا تو تمہاری بیٹی فرہد بھی محبت کی حقانیت کا ادراک رکھتی تھی جو کچھ ہو اسے بھول جاؤ آہ وہ دونوں بڑی اچھی جگہ پر ہیں اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری فرہد اس دنیا میں خوش رہے تو ملنگ بابا یعنی شکیل کی طرف سے اپنا دل صاف کر لو میں نے ملنگ بابا کے بارے میں جتنا کوئی سنے ہے اس سے میں اسی نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ اللہ اس بندے سے بہت خوش ہے جب ہی اس ذات پاک نے اس کی زبان و دعا میں تاثیر پیدا کر دی قربانی کا صلح خدا ہی دے سکتا ہے نصیبہ اس کا بڑا بھائی آنکھیں پھاڑ کر اس طرح مجھے دیکھنے لگے جیسے میں کوئی تھانہ انچارج نہیں بلکہ کوئی دینی مبلغ ہوں امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی ہسپی روایت آپ سب لوگ اس سے درخواست ہے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا ہر قسمت بھولے کر مجھے اجازت دیجئے ایسی کسی اچھی سی کہانی تا کے لیے اللہ حافظ